تین چلے دے دیں نہیں دے سکتے تو ایک جلہ دیں نہیں تو دس دن دے دیں نہیں تو اسے روزہ دے دیں ایک دن دیں آپ ان ساتھیوں کی نفرت کریں نہیں تو ارادہ ہی کھانے سمجھے مجموع لحاظ سے اچھے لوگ مجموع جاتے دیں تو بعض ان میں کوئی غالی بھی پیدا ہوگی وہ پڑھنے پڑھانے سے سکت کہتے ہیں تم نکلو ہمارے ساتھ نکلیں تو کریں گے کام کون کرے جاتے ہیں دھلو نہ ہو مجموع جاتے بڑے اثرات ہیں تمام ملکوں نے اللہ مزید توفید تو تیسرے گلوں نے ان کو آخد نم کر دیں وہ جنہوں نے مچھیوں کا شکار کیا تھا ان میں رب تعالی نے جَعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَلْخَنَا زِیرِ بعض پر اپنے بندروں کی شکل میں بعض زیروں کی شکل میں مزید یہ قرآن چھٹے پارے میں مزید یہاں صرف بندروں کا ذکر ہے بوڑے بوڑے جو تھے وہ خندیروں کی شکل میں جوانوں کو بندروں کی شکل میں رہنے مزید اس کا ذکر ہے اور الوطہ تاقیب سے تم جانتے ہو ان کو جنہوں نے تجاور کی تم میں سے ہفتے کے دن پشتاہام میں ہو جاؤ بندر سلی قرآن 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 کی جنہیں قرآن سبون را سے مفرد قرآن سمائے بندر بندر فجال ناہا ہاں کی ضمیر کے دل جاتی ہے اے الوقوباتا کیا آپ کو جلالے اس لکھ میں انشاءاللہ ملے گا فجال ناہا اے الوقوباتا یہ جو سزا تھی ہم نے تھی عبر ان کے لئے جو ان کے آگے تھے جو ان کے پیچھے تھے اور نصیت پر اندھار ہو لما بینہ جبہہ غمہ خلفہ کا کیا مانا تفسیر ابن جریف تبریح اور کبیر البحر المحیط وغیرہ میں کہ یہ ضرف زمان کے لئے بھی ہے ضرف مکان کے لئے ضرف زمان کا یہ مانا کہ عبرو تو ان کے لئے جو ان سے پہلے زمانے میں لوگ گذر گئے اور محل پاتہ مانا جو ان کے بعد تیامت تک آئیں گے اور ضرف مکان تو مانا یہ ہے لما بینہ جبہہ مثلا میرا وہ اس طرف ہے تو یہاں سے آگے تک اپسہ عرض تک یہ میرے سامنے ہے پیٹ کے پیچھے خلفہ ہے ان لوگوں کے لئے جو آگے تھے مکان کے لئے آسی ہیں اور ان کے لئے جو پیچھے تھے مکان کے لئے آسی ہیں اب یہاں یہ ہے کہ جو پہلے تھے ان پہلے لوگوں کے لئے عبرت کیسے بنی واقعے کے نمودار ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کے لئے ضمانے کے لئے آسی کیسے عبرت بنی تو آپ کچھ کو ایسے سمجھیں جیسے ابھی دجال تو نہیں آیا دعبہ تو لرد تو نہیں لکھلا وہ دھوان تو ابھی نہیں آیا سمجھ جائے دخان جو پہلے تھوڑے سے آسار اب نمودار ہوئے ہیں دخان لیجن یہ واقعہ ہونے سے پہلے ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا تو پہلے لوگوں کے لئے بھی عبرت ہوتی ہے کہ ایسے واقعات ہوں گے وَإِلْقَانَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ آگے اور مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہامیل ہین الف میل یا لامحا میل اس کا نام تھا تھا بڑا ماندار اس کے تھے بچیجے یا چچے ذات بھائی وہ بھوکے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیاری کچھ امداد کریں وہ یہ آدمی بڑا کلدوس تھا ان کی امداد نہ کی انہوں نے خطر کر دیا تو آپ کو یہ لفظ بھی ملے گے بنو اخی ہے کہ یہ بنو اخی کے کیا مانا بطیجے اور بنو ہم میں ہی چچے کے بیٹے یہ لفظ بھی تفسیروں میں نہیں تو افسر تفسیروں میں تو یہ ہے کہ مال کی خاطر اس کو قتل گیا مرقات شرع مشکات میں اور بیان القرآن میں جو رشتے کا مسئلہ تھا دناغو زمین کا نہ تھا ذر کا نہ تھا اور تین چیزیں مجھے بے فزاد ذر ذن زمین تو ذن کا مسئلہ تھا کسی یہ انہوں نے قتل قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے حضرت ہمارے چچے کو کسی نے قتل کر دیا ہے آپ اس کی تحقیق کریں ان کا خیال یہ تھا کہ موقع گندوا کو ہے کوئی ہمیں ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دعا لاؤ تو دعا کوئی ہوگا نہیں آئی جو ہی ہو جائے گی اور ہم مدعی ہو کر کہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ہم نے قتل دیا ان کا خیال یہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ تم زباس اور عبقر کہنے لگے کہ آپ ہم سے مصرہ کرنا ہے ایک تو ہمارا آدمی مرا پڑا ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ کے اتنے گائے کو بھی اور بیہے کو زباقت آنا فرمایا میں پناہ لیتا اللہ کی کہ ہو جاؤں چاہے ان سے مصرہ کرنا جائے لوں کا سامنے میں مصرہ نہیں کرنا بقرہ کے لفظ گائے پر بھی بولے جاتے ہیں بیل پر بھی بولے جاتے ہیں حضرت حامی رحمہ تعالیٰ یہاں بقرہ کا مہنم بیل کرتے بیل اس کی وجہ ابھی آ رہی ہے اچھا تب تاخیرونہ حضرت یہاں نحوی اشکال نحوی اشکال یہ ہے کہ نا تو ضمیر ہے اور زمائر جو ہوتی ہیں یہ زواب ہوتی حضرت یہ مصدر ہے مصدر وصف ہوتا ہے وصف کا حمل کیسے ہوگا تو کہتے کہ حضرت اگرچہ مسجر ہے معنی میں محضورن کے مقول کے معنی میں مقول بھی ذات ہوتی ہے فرمایا تو تنہ لیتوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جا ہی حضرت شاہد علیہ صاحب رحمہ اور اللہ تعالیٰ یہاں تفسیر عزیزی میں ایک لصیفہ نکل کر لصیفہ یہ نکل کرتے کہ ایک ہندو کا ایک مسلمان سے مناظر ہندو نے کہا کہ رب ہندو ہے معاظم مسلمان نے کہا کہ رب مسلمان مناظر یہ جیب قسم کیوں ہندو نے کہا رب ہندو ہے مسلمان نے کہا رب مسلمان ہندو نے کہا چاہشہ کرو کہ اپنی اپنی دری پیش ہندو جیب مسلمان کہنے لگر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کری اس میں یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے کہ بقر دائے جبہ کرو رب ہندو ہوتا تو دائے جبہ کرنے کا حکم تو نہ لے لکیز جو کہنے لگے فکار ہمارے لئے اپنے رب کو یہ مجروم ہے عمر کے جواب کی وجہ بیان کریں ہمارے لئے کہ وہ کیسے آئے بے شکر رب تعالیٰ فرماتے بقرہ ہے نا تو جوان نا بل عوان بینا ظالق اے نصف ادیر عمر کی ہے یہ عوان کا رفض جو ہے یہ دو چیزوں کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جوان بھی نہ ہو بوری بھی دو اس میں یعنی جو سمجھئے کہ تعدد کا من ہے یہی وجہ کہ لفظ بینا جو متعلق چیزوں کی طرف مصاب ہوتا ہے بینا ظالق تو بینا کا لفظ ایک کی طرف تو بینا زیدن دو کی طرف ہوگا بینا زیدن وامر تو چونکہ نصف ان کے معنی میں تعدد کیا تعدد کا معنی بڑی عمر بھی نہیں تھوٹی بھی نہیں درمیان درمیان تو اس وقت بینا کی اضافت ہوئی اور ظالق کا مشار ان علیہ نصف ادیر عمر کہتے ہیں ففلو کرو جو چیز تا تمہیں حکم دیا کہنے لگے فکار ہم آرے لئے اپنے رف دو یہ تصوروں کی زمیر کی جاتی ہے اے تفصیل یہ بقرہ پھش کرتی ناظرین دوسری دوسری یہ تصوروں کی زمیر آگے لون کی طرف لون وہ رنگ پھش کرتے دیکھنے والوں اور سوال یہ ہوگا کہ لون تو مذکر ہے اور یہ تصور و منس کا سیدہ ہے کہتے ہیں اگر کہ لون کا لفظ مذکر ہے لیکن ہاتھ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو یہاں لفظ لون نے اقتصاب تانیز کیا مضاف لیس جیسے حسونت جمعیو خسال ہی حسونت اب حسونت کا فائل ہے جمعی وہ ہے تو مذکر حسونت مونس ہے لیکن کیونکہ خسال خسلت ان کی جمع ہے تو جمعی کے لفظ نے اقتصاب تانیز کیا مضاف لیس خسونت جمعیو خسال لیس تو جیسے وہاں لفظ جمعی نے مضاف لیس اقتصاب تانیز کیا یہاں سے فرمایا ونگت اس کی خاص ہے خوش کرتی ہے وہ دیتنے والوں کہنے لگے فکار ہمارے لئے اپنے رو کو تانکہ بیان کریں کیا ہے وہ کیسی گائے جن اس کیسی ہے پیشک بخر یعنی جن سے بخر وہ آپ پر مشتبع ہیں اور ہم بین شاء اللہ لمحت دن ہدایت تو مسئلہ حال ہو جاتا فَلَمَّا شَدَّدُ عَلَانُ فُسِن شَدَّدَ اللَّهُ جب انہوں نے اپنے اوپر تشدد کیا رب نے بھی پابندیا جاتا دیا اور یہ بھی تفسیروں میں موجود ہے اگر انشاء اللہ نہ کہتے لما بُجَّنَ لَهُم آخر الْحَوَرَ کبھی بھی ان کے لئے یہ بیان نہ ہوتا تو انشاء اللہ کی برکت سے مسئلہ ہوں بے شک رب تعالیٰ فرماتے کہ وہ گائے ہے وہ بقرہ ہے لا ظلول ظلول کا لفظ یہ فعول کا وزن ایسے فت کا یہ مذکر دونوں کے لئے امراء اروس دون رجل اروس دون فعول کا وزن دونوں کے لئے حضرت تھامی رحم اللہ تعالیٰ مانا کرتے بے شک وہ بیل ہے نہیں تابع کیا ہوا کہ اس نے حل زمین میں چلایا ہو اور نو سے چھتی کو پانی پلایا ہے حضرت تھامی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حل بیل پر چلاتے گائے پر نہیں چلاتے اور کوئے میں گائے کو نہیں باندھا جاتا بیل کو باندھا جاتا اور نسل بقرہ مذکر من دونوں کے لئے لوگت میں آتا ہے تو ان قرائن سے تعین ہوئی کہ وہ حل جس پر چلایا جاتا تو بیل ہوتا گائے پر تو نہیں چلاتے اور پوئے پر باندھتے تو بیل کو باندھتے گائے کو تو نہیں باندھتے جہاں بعض آل بدھت نادانوں نے حضرت رحم اللہ تعالیٰ کے ترجمے پر اس پر یہ اعتراض کیا کہ دیکھو تم کہ حکیم الامت ہے بڑا ذہین عالم ہے یہ ہے وہ ہے اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بقرہ کے معنی وہ کرتے بیل کے اعتراض ہی تو ان کا اعتراض نادان ہے حضرت کیونکہ تسیر الارضہ کا لفظ اور تست الحرسہ کا لفظ اس بات تو متیل کرتے کہ وہ بیل کیونکہ حل بیل پر چلاتے نہ کھائے اور کوئے پر بیل کو بانتے نہ کھائے اچھا مسلمت محفور ہے لاشیع کا کوئی داغ اور دھبا اس میں نہیں اور کہنے لگے اب لائی تو حق پر فضبا ہوا انہوں اس کو زبا کیا اور قریب نہ تھا کہ کشاپ بیضاوی کبیر وغیرہ ملی کہ ایسا بیل تلاش کرنے پر ایک نوجوان کا بیل ملا بارن بے ام میں ہی باپ اس کا خوٹ ہو گیا تھا ماں کے ساتھ وہ نوجوان بڑی اس کی خدمت کرتا اس نے کہا میں دیتا ہوں بے مل مسکہ زہاب اس بیل کے چمڑے میں جتنا سون آتا مجھے بھار کر جوڑے حالان کہ اس زمانے میں سلاسہ تا دنادیر تین دیناروں میں بیل ملتا تھا زائی تو ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا یہ سلا ملا اس کو اس کا چمڑا مجھے سونے کا بھار کے دو دی مجبور تھے انہوں نے اس کا چمڑا اس کا کام بھی رب رہ بنا دیا ان کا جب قتل تم نفس جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو فردہ رات تم فی تو انہوں نے دوسرے پر تعالیٰ اس کو تدار ہو کیا تدا ہو کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکاننے والا جو چی تم چھپاتے تھی پس کام نے مارو اس کو اس کے بعد حصے سے ایسے ہی اللہ زندہ کرے گا مردوں کو اور دکھلاتے تم ہی اپنی نشانی تا کہ تم سم دو سخت ہوگے دل تمہارے اس کے بعد پس وہ پتھر کی طرح ہیں یا زیادہ سخت سخت میں اور بے شک پتھروں میں البتہ وہ بھی ہے جس سے پھوٹ نکلتی ہے نیرے اور بے شک ان میں وہ بھی البتہ پھٹا ہے پتھر پس نکلتا اس سے پانی اور بے شک ان پتھروں میں وہ بتہ وہ بھی ہے وہ تو رات اللہ کے خوف سے اور نہیں اللہ تعالی رات اس کی کیا تم ان سے بیان کرتے ہو وہ چیز فتح اللہ علی تم جو اللہ نے تم پر کھولی تا کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں افر آت آقلون کیا پس تم نہیں سمجھ تے اولا یعلمون کیا اور وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے اس چیز جس کو مقفی رکھتے ہیں اور اس چیز جس کو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں کچھ امی نہیں جانتے کتاب کو مگر خواہشات ہی اور نہیں یہ وہ مگر خیال کرتے ہیں پس خرابی ان لوگوں کے لیے یک طبون الکتاب علشق کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ خریدی اس کے بگلے میں سمن قلیل پس خرابی ان کے لیے اس تیسے جو لکھا ان کے ہاتھوں میں اور خرابی ان کے لیے اس تیسے جو کماتے ہیں اور کہا انہوں نے ہر جیز نہیں پہنچے گی ہم کو مگر دن گھنتی کہ کہہ دے کیا تم نے بنا لی اللہ تعالیٰ کے وَلَا جو نہیں مَنْ قَثَ بَسَ يَعْتَم وہ جس نے کمائی برائی اور رہاتہ کن لیے اس کو اس کی خطہ نہیں پس وہ لوگ اصحاب و نار وہ اس نار میں ہمیشہ رہا کریں اور وہ لوگ تو ایمان دائیں اور عمل کی اچھے وہ اصحاب جنت ہیں وہ اس جنت میں ہمیشہ رہا کریں واقعہ وہی ہے عامیل کے قتل کا وحیل قتل تم سے کوئی الگ بیان کیا گیا ابھی جو آپ نے عامیل کا واقعہ سنا یہ اسی کا تتمہ عالم بیان کیا گیا اچھا اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کشا روح المانی البحر المحید بیان اور قرآن وغیرہ وغیرہ تفسیر کہ بنی اسرائیل کی خامیوں کا اور کمزوریوں کا ذکر ہے اے خامی تو یہ تھی کہ قاتل خود ہیں اور اس کی تحقیق کروانا چاہتے ہیں اور گائے کے سلسلے میں تالتے ہیں اور واس حرف عطب جوتا ہے مغاہرت کے جو ان کی خامیوں میں ایک کی ہے کہ قتل کر کہ قاتل دوسرے پر ڈالتا رہا کہ اس نے قتل کیا ہوگا ایک وہ خامی جو پہلے گزر چکی دوسری یالک خامی ہے ہوگا ہوگا جب تم نے اس نفس کو حامیل کو قتل کیا فد دارات ہوگا فد دارات تو مصر میں تھا تدارات باب تفاہل تا دارات دار کو دال کیا دال کو دال میں دغان کر پھر دغان کرنے کے بعد پہلا حرف شاہد ہمزہ وسلم لائے تو اب آپ سے کوئی پوچھ ہے ممتل کہ مولانا یہ فد دارات تم کون سا باب ہے تو کیا کہیں گے باب تفاہل ہے تدارات تم نے تدار ہو کیا تدار و کمان اپنے سے تعلیم میں نے نہیں کیا گا تدار و کمان تدار اور اللہ تعالی لکان نے والا تجو چی تم چھپاتے تھی پس ہم نے کہا اجر بو ہو بباز ہاں ہاں کی ضمی راج بسو بقرہ اور ہو کی ضمی راج بسو نفس پھر وہ اشکال کہ نفس تو محندس ہے ہو کی ضمی کیسے نوتی تو شاہب کشاف وغیرہ کہتے ہیں وَقُل نَجر بو اَل قَتیل وہ نفس جو قتیل تھا تو ہو کی ضمی راج بسو نفس بمانے قتیل کے مقتول کے قتیل مقتول پر مارو تم اس کا بار اب وہ باز ایسا کیا ہے یہاں بڑی تفسیر ہے یہ بھی لکھا ہے کچھ کی زبان ہے یہ بھی کا اس کا دل ہے یہ بھی کا اس کا جگر ہے یہ بھی کا حجب اور زنب دم گزا یہ دم گزا یہ جو ریڑ کی ہڈی ہے نا پیچھے سے تو نیچے جا کر کہ جہاں ختم ہوتی ہے اس کو کہتے حجب اور زنب دم گزا یہ اکثر زبان کہتے ہیں کیونکہ زبان ہی کے ساتھ تنصر ہوتا ہے اس کے گائے کے بیل کے زبان سے مارو اہیے نہ ہو جیسے ہم اس آمیل کو زندہ کیا ایسے اللہ مردوں کو زندہ کرے اور دکھاتے تم ہی اپنی آیتیں تاکہ کن سن وہ اس نے زندہ ہو کر بتا دیا میرا قاتل کھلا اور پھر مر گی فرمائی یہ دیکھو واقعات تمہارے سامنے پھر سخت ہوگے دل تمہارے اس کے بار پس وہ دل پتھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت پتھر سے زیادہ سخت مثلا لوہ ہے اور بات چیزیں نہ گھسنے میں ہیرہ کہتے سخت ہوتا ہے ہیرہ یہ دھڑی کی جولے جو ہے نا قرز یہ ہیرے کہتے گھستہ نہیں لوہ گھس جاتا ہے تام ہیرے میں اللہ نے یہ گھستہ نہیں تو اس سے بھی جانا سکتے کیوں اس لیے کہ پتھروں میں سے باز ایسے ہیں کہ پھورتے ہیں اور ان سے نہریں چلتے باز ایسے کہ پھٹے ہیں ان سے پانی چلتے باز نیچے گھراتے جیس یہ پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پتھروں سے پانی آج یہاں تین قسم کی چیزیں بیان دیں اے تو وہ پتھریں دن سے پانی نکل کر دور تک نہروں کی شکل میں دور تک سہرا کر اور دوسرے وہ ہیں کہ زیادہ مفتار میں تو نہیں تھوڑا سا پانی نکل تا محدود رکبے میں پانی پھون تا اور بات وہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ تو نہیں پھون تا لیکن خود اپنے تکبر کی اور غرور کی بلندی سے گر کر کر اسلعہ حال تو ہوتی تو تین قسم کے دن ایک تو وہ دن ہیں جن سے علوم عرفان کی نہے پھوٹے دور دراز تک لوگوں کو فائدہ کی یہ نہ ہو چلو تھوڑی مقدار میں لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ تا غیر کو فائدہ تو خود اپنے تکبر کی بڑائش تو نیچے اتر آئے تو تیسرا ہو جائے فرمایا وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِ نَمْ مَعْتَا بَنی اسرائیل کی قباحتیں اور برائیں آپ نے سنی مسلمان ان کو تبلیح کرتے ہیں تبلیح تو کر نہیں چلی رب تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ تم یہ تمہ نہ کرو کہ تمہاری بات کو مان گئے تبلیح کرو تم اس واب کیسے کل آپ نے پڑھا سواؤ نالیم آنزرت ہم ہم لم تم یہ تمہ کرو کہ یہ مانے گی کیوں افتت مہونا کیا تم تمہ کرتے ہو کہ یہ تمہاری تصدیق کریں گے وَقَرْقَانَ حَرِكُمْ وَقَرْقَانَ تعتید کے گرون میں سے تھا اللہ کے کلام کو سنتا پھر اس کو بدلتے بعد اس کے کو سمجھا ہوں اور وہ جانتے کبھی روح المعانی حاضن وغیرہ میں ایک تفسیر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام تورات کو سنتا سمجھا اس تورات میں انہوں نے تحریف کی حیرہ پھیری کی تو جنہوں نے اللہ کا کلام سن کر کے حیرہ پھیری کی ان سے کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات تم مان لے ہاں تم اپنا خریضہ ادا کرو لیتا یہ تمہا نہ کرو کی مان دوسری تفسیر ابھی آپ نے سنا تور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ستر آدمی ہیں ان ستر آدمی نے رب تعالی کا کلام سنا اللہ تعالی نے اس کلام کے آخر نے فرمایا تھا کہ اس پر عمل کرو اگر بمقتضاء بشریت کوئی کوتہ ہی تم سے ہوگی تمہیں معاف کر اچھا انہوں نے جا کر کے وہاں بات یہ بنا لی کہ رب نے فرمایا تھا کرتے اور کرو نہیں کرتے میں تم ہی واقع کر جوں گا اب کتنا فرق ہے دونوں باتوں کا تو یہ وہ لوگ ہیں ان کی نسل سے ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام کھن کر کر تجھلا تم سے ہی کیسے متصر ہوں اپنا فریدہ تو مد آگ یہ لوگ جب ملتے مومنوں سے تو کہتے آم جب جاتے باز باز کی طرف خلا کے معنی تنہا ہوں جب خلوت میں ہوتے ہیں اب لازم معنی کرتے ہیں زہاب جاتے باز باز کی طرف تو ان کے لیدر کہتے ہیں بات سمید یہ محتحت لوگ یہودی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے آم ان کے سرداروں کو مولویوں کو پیروں کو پتا چلا کہ یہ ان کے سامنے کہتے آمن ہم بھی مان تو وہ ان کو منع کرتے ہیں کہ تم ان کے سامنے کہتے ہیں آمن اس کا مانع تم ایمان کو سچ سمجھ رہے تو پیامت کے دن وہ تمہارے فلا خجد پیش کریں گے کہ اے پروردگار انہوں نے ایمان کو سچ سمجھ تھا مانع نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آمن کہا تھا ان کے سامنے تم کیوں کہ کیا کہا آمن کہ یہ ایمان کو سہی سمجھ تھے تو پھر بھی ایمان منا تو تم ان کے سامنے ایمان ہار کیوں کرتے کیوں بیان کر تو آمن کے سامنے کہو نام اور خود تو تم جانتی ہو نا کہ نبی سچا ہے یار اکو نا تو خود تو جانتی ہو لیکن ان کے سامنے مت کر اب دیکھئے فرمایا کہنے لگیا تو حد فون کیا تم مسلمانوں سے بیان کر تو وہ چیز اللہ نے تم پر کھولی تم تو جانتی ہو کہ نبی ہے کہ اسلام سچا ہے لیکن ان کے سامنے نہ ہو کیوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگرا کریں تمہارے رب کیا تم جانتے نہیں کتنی کھلی بات ان کے سامنے کہتے ممت رب تعالیٰ فرماتے اولا یار رب کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے اسی کو جس کو مفی رکھتے اور جس کو ظاہر کرتے اگر وہ مومنوں کے سامنے آمن نہ نہ کہیں تو کیا رب کون تعقیدہ معلوم نہیں رب نہیں جانتے کہ جنہوں سے یار فون اگر رب نہیں جانتے رب تو جانتے سارا تو ہمیں اور اور ان میں وہ لوگیں انپڑھ نہیں جانتے کتاب کو اللہ امانیہ امنیت ان کی جمع امنیہ کے مانے اپنی فائشہ کے فائشہ اور نہیں یہ وہ مگر جدنون گمان کرتے ان کے بعد اگر اللہ ہے تو وہ نفی کا ہوتا ہے نہیں یہ وہ مگر گمان کرتے آپ نے لحظ پڑھا کہ مقتدہ نکرہ نہیں واقع ہے ہے نکرہ آگے لیلہ دینی اکتبون اس کی خبر ہے تو یہ نکرہ مقتدہ کیسے واقع ہے مغن لبیب میں زیادہ تفسیر مغن لبیب علم نحو کا فتاوہ ہے کہ دس مقامات ایسے ہی جہاں نکرہ مقتدہ واقع ہے ایک ان میں ادواء ابل بشار کسی کے لئے دعا بشار ہو وہاں نکرہ جہاں دعا بشار ہے ایک مقام ادواء بالخیر سلام آلے کا دعا بالخیر ہے نکرہ مقتدہ اللہ ایک مقام جہاں کوئی عجیب چیز دعا تے ابھی ستارہ نیتی گرہ شجر سجدت بقر تکلمت سیب یتکلم اب درخت کا سجدہ کرنا میرانی کی گاہ کا سجدہ کرنا میرانی کی بیر کا بولنا عجیب کی بیڑیے کا بولنا شرمخے کا عجیب کی تو یہاں دعا پر شر ہے اس لئے مقتضا نکر آقے ہو مقل لبی خرابی ان لوگوں کے لئے جو لکھتے کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خریدے اس کے ذریعے سمن قلی بس خرابی ان کے لئے اس چیز سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے اور خرابی ان کے لئے اس چیز سے جو مکماتے یہاں اہپور طویل باس چلتی ہے وہ یہ کہ آیا ان لوگوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف لفظی کی یا مانوی کی جو ہور کہتے ہیں تحریف لفظی بھی کی جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی محمد اور امام بخاری رحم اللہ تعالی بزرگ وغیرہ فرما کہنی تحریف لفظی کی تحریف من بخاری دل ثانی میں آخری باب سے پہلے باب ہی کہ تحریف لفظی نہیں خلاف کی کلاب نے کوئی چاست نہیں تحریف لفظی کا سکت کی تحریف انہوں نے تحریف من دی جو مہور کہتے ہیں نا تحریف لفظی آلوسی رحم اللہ تعالی نے تیسرے پارے میں اسی مضمون کی آیت میں مفصوط بات اور تحریف لفظی کی مثالیں دیکھ رہی ہیں تو اظہار الحق اس کے لئے واضح کتاب اظہار الحق کا شان نزول سنگ انگریز کا زمانہ تھا انگریز کے پادری کل کتے سے لے کر درہ خیبر تک یہ لوگوں کو عیسائی بنانے کے در پہ جار جار جیہ کا ایک پادری تھا پادری فندر پادری فندر اور فاندر بھی لیتے فندر فاندر بتیس زمانوں کا ماہ تھا ہمارے پاکستان کی آبادی ہے ساڑھے گیارہ کروڑ رقبہ ہے تین لاک دس ہزار مربع می اور اس پاکستان میں بتیس زبانیں بولی جاتی بتیس زبانیں پاکستان میں بولی جاتی تین لاک دس ہزار مربع می رقبہ ہے سارے دس کروڑ کی آبادی اور اس میں بیس لاکھیں صرف راب جی رقبہ یعنی دو فی ست کچھ زیادہ تین فی ست سے کب اور چاریس فی ست سیٹوں پر ان کے قب سے آبادی کی یہ ہے دیس لاکھ تین فی ست بھی نہیں اور سیٹیں ان کے پاس ہیں سیبا سرحب کا گورنر شیعہ سین کا گورنر شیعہ یعقوب شیعہ قانون کا وزیر فخر امام شیعہ جب ہم آواز کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی انصاف کرو ہمارے ساتھ بھی کہ ہم ہی کہتے ہیں مولوی ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے تنگ کر ہی اور آپ پھر کماریت پھیلاتے ہی یہ درسیں وہ کرتے ہیں کتنے بڑے ظلم پھر بات بودھ چلے گی حال تو باتیں میں کیا نہیں تنپ تھی ان کے باتیں نب جی نہیں تو یہ تیر آتا کہ انگریز کے زمانے میں تاجری فانڈر جو بتیس زمانوں کا مہد وہ للکار کا پھرتا تھا علماء بڑا منطقی تھا فلسقی تھا اور علماء اس کے اتکندوں سے ناوہ نہیں چاہتے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے کھڑے کیے بڑھو مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہندی رحم اللہ تعالیٰ تاکر وزیر خان مرہوم مولانا ابو منصور دیل نویج جاوید والے کتاب کا نام یہ حضرات کھڑے اندرسان شاہ جہان پور میں منادر منادرہ ہوا مولانا رحمت اللہ ہندی رحم اللہ تعالیٰ کا اور پادری پھان شکست کھائی اتنا ضلیل ہوا کہ ملک چھوڑ کر پھا ترکی میں جان وہاں لوگوں کو گمراہ کر اس زمانے میں انگریز ہی انگریز تھا اور انگریز کا دعویٰ تھا کہ ہمارے ملک میں سورج غروب بنی ہو تھا کہیں سے طلوع ہو رہا ہے کہیں سے غروب اور اس وقت کا وزیر آزم تھا گلے جستون گلے جستون نے کہا تھا کہ ہماری اتنی اتنی طاقت ہے کہ آسمان ہم پر گھرے پر ہم سنگین کی نوکوں پر اسے اٹھا سکتے ترکی میں چلا گیا تیونس میں چلا گیا لوگوں کو گمراہ ترکی میں سلطان عبدالحمید خان تھے تیونس میں سلطان عبدالعزیز خان تھے حج کے دنوں میں عرفات میں آئے انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ ہمیں کوئی عالم چاہیے کہ جو پادری ایک آیا ہوا ہے اسلام پر اعتراضات کرتا ہے اور ہمی اس کا جواب کوئی نہیں آتا تو ہمارے ساتھ چلے ہم اس کو لے گا مولانا رحمت اللہ ہندی رحم اللہ تعالی بڑے سادہ سے مدر اس وقت تھا بھی احرام تو خود سلطان عبدالحمید خان ترکی مرہوم کا بیان ہے کہ مولانا نے کہا کہ مجھے موقع ملے تو کہتے ہیں سلطان کہ مجھے مطمئن میں نے کہا یہ سادہ سادہ بزرگ ہیں وہ تو بڑا چالا کے ہوچیار ہے یہ کیا جواب ہے لیکن سفید ریش تھے تو میں نے ان کی عزت کو برقرار رکھا ساتھ اسٹمبول میں وہاں اس نے اپنا مجمع جمع ہوا تھا اور تقریر کر رہا تھا کہ یہ مسئلے پر کرو اس پر کرو حضرت نے چادر پوپور اوڑی ہوئی تھی بیٹھے ہوتے تم بیٹھے جس وقت اس کی تقریر ختم ہوئی اور اس نے سمجھا کہ کوئی نہیں بولا تو اور زیادہ کہلے جو اس نے مولانا رحمت اللہ ہندی رحم اللہ تعالی تو کھڑے کہہ کر کے دھوڑا کہنے لگا یہ وہ بلاغی جس سے فرر تو جیسے میں بھاگ آتا یہ بلاغ یہاں کتابیں بھی سٹیج پر ٹھوڑ کر بھاگ نہیں کھڑا سلطان عبدالحمید خان مرغوم نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں کتاب لکھیں انہوں نے کتاب لکھی اظہار الحق وہ آج تفریر بند پینتالیس سال پہلے میں نے پڑی ہے عربی اس وقت دس بارہ زبانوں میں وہ تبا اس کا تجمہ مولانا تقی عثمانی نے کیا ہے بائبل سے قرآن تک اس میں مستقل باب ہے کہ یہ تحریف لفظی ہو اس کتاب کا نام اب بائبل سے قرآن تک اظہار الحق اصل کتاب نہیں پڑی عربی تک وہ مولانا رحمت اللہ ہندی رحم اللہ تعالی وہاں مکہ میں تھے تو کلکت تک بی بی جی سولت النساء اس کا نام تھا سولت النساء اور اس نے کہا کہ آپ یہاں دین کا کام کریں تو وہ سولت یا مدرسہ اسی سولت نساء کے نام سے تھائم جو کلکت کی تھی مولانا خود وہی وفات پا گئے ان کے بیٹے بھی وفات پا گئے ان کے پوتے مولانا شمیم صاحب سے میری ملاقات وہی سولت یا میں ہم معلوم نہیں کن دنوں میں وہ زندہ ہیں بارال اس وقت بھی خاص محمد تو انہوں نے آسمانی کتابوں کی تحریف لفظی کی مبسوط بات کی ہے اور میں نے عیسائیت کپس مندر کتاب لکھی ہے اس میں میں نے بھی چند اہم مثالیں دی ہیں شوق زندہ ہو نا اللہ تعالی اس کو مولانا صحیح اللہ صاحب فرماتے کہ شوق وہ خوط ہو گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ زوق اور شوق کو زندہ رکھے مولانا کہتے انہ زوق اور شوق دفن ہو گیا ہے سمجھ آئیے زوق بھی شائر تھا شوق بھی شائر مراب لیتا میں آپ کا زوق اور شوق مراب آپ کے شوق کو دیکھنا چاہتا وہ کہتے شوق بھی دفن ہو گیا رحم اللہ شوق بھی دفن ہو گیا رحم اللہ بلعائر اللہ رنگ سے روم کے چمن اے زوق اس جہاں کو ہے زیب اس طلاف سے تو وہ تو مدھون ہو گئے میں کہتو اللہ تعالیٰ آپ کے زوق اور شوق کو زندہ جائے وقالو اور کہا انہیں ہمیں ہرگز نہیں چھوئے آج مگر گنتی کے دن گنتی تو کہتے کیا تم اللہ تعالیٰ سے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے اصلاح ہرگز نہیں کرے گا یا کہتو اللہ تعالیٰ پر وہ جو تم نہیں جانتے آپ یہاں فروخ المانی کبیر پرتبی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دو تفسیریں آپ کر لیں ایک یہ ہے کہ ایام مادولہ کی تفسیر ہے چالیس دن کہتے کہ ہم یہ صرف چالیس دن دو دفع میں رہنا پڑے گا کیوں ہمارے بڑوں میں بچھرے کی پوجہ کی تھی چالیس دن بھائی یہ کیا جوڑ ہے ہو جا کرے تم آرے بڑے اور دو دفع میں تم رہو اور پھر چالیس دن رہو چورے ایک رات چوری کرتا ہے تو ایک دن جیل میں رکھو پھر صبح کو نکال دو کہ ایک لاتی لنگی سی چوری پر ہے کوئی اکھل کی کسی قائدے کو قرآن رہے کرتا ہے اللہ تاظر واضرت وزر اپرا کوئی کسی کے بہت کوئی اگر تمہارے بڑوں نے کیا ہے گسانہ ترستیج تم نے نہیں کی تو تم جن بہت نہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے چاہیس دن کیونکہ بچھڑے کی پوجہ کی ہم چالیس دن کے بعد دو دو دوسری بقول یہود دنیا کی زندگی سات ہزار سال سبعہ تو آلا ہے سات ہزار سال کے بدرے ہمیں ایک دن ستا لیکن ایسی کوئی چیز شن شاب ملالی قاری رحم اللہ تعالی نے موضوعات کبیر کے آخر میں المسنوع میں فی الاحادیث الموضوع علامہ سوطی رحم اللہ تعالی نے اللہ آل المسنوع فی الاحادیث الموضوع میں حافظ ابن القیم رحم اللہ تعالی نے منع منیس میں ان روایات پر باش کی ہیں فرما کہ باش موضوع اللہ اسلام روایات سات اضاف آ رہی کہ ان چیزوں میں ہے ان اللہ ان دو ان موس کوئی اور نہیں جان جو کہ سات دن ہم رہیں گے آگ میں ہم ہی چھٹی ہوں فرما بلا بلا اس بات کیوں ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا بات سمجھ بلا اس بات بات نفی ہوتا ہے انہوں نے نفی کی تو بلا سے اس نفی کو توڑا کیوں نہیں آگ پہنچے گی بلا کیوں نہیں اب آپ سے ممتہن پوچھیں کہ یہ مولانا بلا کا کیا مہنہ ہے یہ تو نفی یہ بات ہوتا ہے تو یہ کیا لا تعلق رکھتا ہے تو مانا یہ تم نہیں جانتے بلا ہاں جانتے مغالقہ دیتے نا ممتہ چکر دیتے ہی تو بات میں نہیں سمجھ آپ نے بلا سے کس نفی کو توڑا گیا لن تم سن مار یہ تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں ٹھوئے دی ہمیں آد بلا کیوں نہیں ٹھوئے دی من ایک اصحاب الجنہ گھوم پیا ویڈا سجنہ اور تم احراز کرنے مالی اور جب ہی احد وعدہ تم سے کہ نہ پہو تم اپنے خون اور نہ نکالو اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے پھر تم نے اقرار کیا اور تم دواہی دے رہے پھر تم یہ تو حقر کر جو اپنی جانوں کو اور نکال تو اگروں کو تم میں سے ان کے گھروں سے تظاہر ہونا خلب آتے ان پر ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس سارا قیدی ہو کر تو انہیں فریعہ دے کے چھوڑا لیتے ہوں وہ ہوا اور شان یہ ہے کہ حرام ہے تم پر ان کا نکال نہ کہ آپ پس ایمان داتے ہو پار کتاب پر اور انکار کر جو پار جزا ہو پس یہ بدلہ اس کا جو کرے گے تم میں سے مظر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن یورد دونہ لوٹائے جائیں گے وہ سخت غاب کی طرف اور اللہ تعالی غاف لو اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ربط بنی اسرائی کی برائیوں کا قضاحتوں کا جرائم کا دکھئے فرماتے ہی پہلے تو سن لیے اور بھی انہوں نے بڑا خوش کی جب کہ ہم نے ان سے وعدے دیا کسی وعدے کو انہوں نے پورا لی گئے وہ قیامت جائے مثلا جائے پہلے خزن آپ نے ساق بنی اس رہی ہم نے وعدہ لیا بنی اس ریش لا تعبدون الا اللہ ہے تو یہ نفی معنی میں نہیں کہ لا تعبدون نہیں کہ معنی ہے نفی لا تعبدون عبادت نہ کرو یعنی لا تعبدون عبادت نہ کرو مگر اللہ کی یہ نہیں اور لا تعبدون نفی ہے اب یہ کیا نکتہ ہے کشاک والے رکھتے ہی نکتہ یہ کہ ہم نے تم ہی حکم دیا تو تم نے ہمارے حکم کو گویا مان دیا اب ہم حبر دیتے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ تم ہی عبادت کرتے مگر رضا بکی یعنی ہم نے حکم دیا تو اس حکم کی تعمیر تم نے کی گویا کہ تو اس لیے ہم خبر دیتے کہ تم ہی عبادت کرتے مگر اللہ کی تو ہے نفی معنی میں نہیں میں عبادت کروں مگر اللہ لیکن یہ بھی تم نے تو وہ کیسے وہ آگے آئے گا اتتا خضور اہبار ہم و رہبان ہم ارباب من دون اللہ اپنے مولدیوں اور پیروں کو انہوں نے رب بنائے اور و بالواردین اخصانہ فیل محبوب و اخسنو و اخسنو بالواردین اخصانہ اور اخصان کرو واردین کے ساتھ اخصان کرنا مقبول مطلب جہاں حضر شاہ عبدالعزید صاحب رحمہ اللہ 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 تعالیٰ نے تفسیر عزیزی میں ایک فطح قائدہ بیانت فطح قائدہ کی ہے کہ ماں بات اگر فرائض اور واجبات کے طرق حکم دیں تو کوئی اطاع نہیں لا تعط لے مخلوق فی معاشیت لائے فرائض اور واجبات کے طرق حکم تو نہیں اگر سنت مقنہ کے طرق حکم دیں کیسے جمہور کے نزید جماعت کی نماز سنت مقنہ کبھی کبھی احیانا کہیں کہ آج تم نکھ ہماری خدمت میں رہو تو احیانا کہیں تم مان ہمیشہ اور مستحب بات کے طرق حکم دیں تو بان بات کی اطاع برزین ہے اس سے مقدم چھوڑ جو مقدم واجل قربہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتین وں کے ساتھ مسکین وں کے ساتھ مسکین شریعت میں اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ آلوسی رحم اللہ تعالی نے ساتھ میں پارے میں جو قسم تک پارے کی آیت ہے اس میں جو مساکین کے لفظ ہیں اس کی تشریف میں لکھ ہے کہ صاحب نصاب وہ صاحب نصاب کیا ہے سارے باون طول چاندی کی مالیت اس کے پاس نہیں سارے باون کو وہ ایک سارے باون طول چاندی کی مالیت ہے میرے چیال میں چون تیس سو یا پینتی سو روپیہ چاندی کی مدبر تھی گھڑی ہے جو ہوں تو وہ صاحب نصاب کی اور اتنی چیز بھی نہ ہو تو وہ مسکین کی اور اسی طرح یقیم و مسکین وں کے ساتھ یہ حسنہ صفت ہے موشوف اس کا محضوف ہے تو وہ لوگوں سے بات اچھی اور قائم کرو نماز اور دو رکھ یہ ہم نے تم سے وعدہ پھر ہوا کیا تم محضوف لے تم پھر پھر گئے تم وعدے سے پھر گئے مگر بہت تھوڑے تم میں سے یعنی تمہارے بڑوں میں اور اس وقت کے اس رائعی تم اعراض کرنے والے خدا کی ان باتوں کو بھی نہیں آگے اور بات مدینہ طیبہ نے جہود کے تین خاندان بنو قریضہ بنو لذیر جواہ کے ساتھ اور بنو قین وقا بنو قریضہ بنو لذیر بنو قین وقا اور مشرقین کے دو گروہ آس اور خزرج آس اور خزرج ان میں ایت گروہ کا یہود کے ایک خاندان سے تعلق حلیق سے دوسرے کہ حریق نام نام کے ساتھ حلیق وہ آپ آسانی کے لئے کے خوش خوش کا لفظ کمان کے لئے آتا ہے نا تو قریضہ کا خاف لے خوش کی باو سین تو بنو قریضہ کا آس سے دوستان اور بنو نظیر کا خبر یعنی مشرقین کا جو خاندام تھا آس اس کا کس لے تھا دوستان قریضہ تو میں نے دونوں کو یاد رکھنے کے لئے آس کا لفظ استعمال کی آس خاص قریضہ کا اور آس تو قریضہ کا اور سے دو ان لوگوں کو تین حکم تھے دو حکم تو نہیں مانتے تھے تیس نے پر مل کر پہلا حکم ان کو یہ تھا کہ آپ اس میں لڑو دوسرا یہ تھا کہ زبر دست زیر دست کو مقام سے مت مکھا تیس راجی کہ اگر کوئی آب میترم میں دوسرے کے ہاتھ میں قید ہو جائے تو فریہ دے کر تھے چھنا کتنے حکم سے کون کون سے لڑو نہ غبر دست جو ہے تب زیر کو نکال لی اور جب کوئی رفتار ہو جائے تو پھر یہ لے گئے اب یہ لڑتے بھی تھے اور مکھانوں سے نکال ہوئی جائے ان دو پر عمل نہیں کر اور تیس راجی ہے کہ اگر کوئی جردتار ہو جاتا برادری کا رل مل کے چندہ کر کچھ کچھ مان رب کے حکموں میں سے ایک کوئی باقی بنو کوئی رخز ناجد لیا ہم نے وعدہ تم سے لا تخت تون یہ بھی نفی ہے معنی میں نہیں کہ لا تخت تون نہ بہاؤ اپنے اپنے بھائی انسان اور نہ نکالو تم نہیں نکالتے تم یہ بھی ولا تخرجو نہیں کہ مان نہ نکالو اپنی جانوں کو اپنے گھروں کو یعنی وہ تمہاری بھائی آخر انسان پھر تم نے اقرار کیا اور تم گوا دے تو من تم ہا پھر تم جئے ہو قتل کر تو اپنی جانوں کو اپنے بھائیوں کو قتل بھی کر کیوں اور نقاض ہے گروہ تم میں ان کے گھروں سے تظاہرون اصل میں تتظاہرون باب تفاول یا باب تفاول ان میں ایک تا ار جائے تارون تلز اے نارون تتلز تنزل علیہ بل ملائق اے تتنزل علیہ تظاہرون اے تتظاہرون تو باب تفاول اور باب تفاول کے خواق میں سیئے کہ تا ار جائے پھر تم غلمہ پاتے ہو ان پر جو اسم گناہ کے ساتھ اور عدوان آپ ان دون لفظوں کا فرق جائے اسم اور عدوان اسم سے وہ گناہ مراد ہے جس کا تعلق اللہ تعالی کے حق سے اور عدوان وہ گناہ ہے جو حق العبد آپ دیکھئے کہ قتل میں دو حق ایک رب کا حکم ہے اسم خانہ تک تو ان نے قتل کیا تو رب کا حق تو بندے کا حق ضائع کیا یہ عدوان تو اسم کا معنی سمجھے گناہ جو حق اللہ سے تعلق اور عدوان وہ گناہ جو حق العبد سے تعلق فرما اور اگر آتے ہیں تمہارے بات اثارہ اسیر ان کی جمع قیدی ہو کر تو فار دو ہوں تو پھلا دے کر ان کو چھڑا لیتے ہیں وہ ہوا یہ ہوا ضمیر شان ہوا ضمیر شان مذکر میں آیا تو شان ہوتی ماندس میں آیا تو اس کا کیا نام ہوتا ہے ضمیر قصہ تو یہ ہوا غمیر شان اور شان یہ کہ تم پر آرام کیا کہ ان کا نکال مات کہ آپ پس کتاب کے بعد اسے پر امان دھاتے ہو اور انکار کر کیوں بات سا بسلی بدل آس کا جو یہ کرتے ہے تم نے مغر اتوائے دنیا کی جنگر ایسی ہی ہوئی کہ مثلا وہ جو ترہزہ ان کے جوانوں کو ختل کیا گیا اور جو دوسرے تھے بنو نظیر وغیرہ ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا پہلے خیبر گئے پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا تو یہ دنیا کی ذلت ہوئی آخرت کی ذلت اپنے لگ اور البتہ تعطیق سے ہم نے موسیٰ اسلام کو کتاب وقف سینا اور لگاتار بھیجے ہم نے ان کے بعد رسول اور بھی ہم نے اے شایب نے مریم کو واضح دلی لیں اور تائیس کی ہم نے اس کی روح القلص تاقید روح کیا پہ جب کبھی بھی لایا تمہارے پاس رسول وہ چیز جس کو نہیں چاہتے تھے تمہارے نقود تم نے تکبر کیا پس اے گروہ کو تم نے جشا دیا اور اے گروہ کو قتل کر رہی اور کہا انہیں ہمارے دن بند ہیں خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالی انہیں کا لانت کی ان کے ککر کی وجہ سے تک بہت کم وہ ایمان لات ہے اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالی کی ترشتے تصدیر کرنے والی اس تیس تیس جو ان کے پاس ہے اور یہ اس سے پہلے یستفتے ہو نہ حتہ طلب کرتے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر اور جس وقت آئی ان کے پاس وہ تھی جس کو پیچان لے دیا انہوں نے انکار کر گئے اس کا بری ہے وہ چیز اس طرح بھی کہ بیچان انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو یہ کے کبر بغین سرکشی کرتے ہوئے اس لیے کہ جتاری اللہ تعالی نے اپنے خضل سے جس پر چاہ اپنے بندوں میں پس لوٹے وہ غضب لہتر غضب اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امان ناب اس چیز پر جو اللہ تعالی نے نازل کی تو کہتے ہم امان داتے اس چیز پر جو نازل کی ہم پر اور انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ ہے حالان کہ وہ حق ہے درہ حالے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے تو کہ دے پس کیوں تم قتل کر رہی اللہ کے نبیوں پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو ان کے بات اور تم دانو اور جب دیا ہم نے وعدہ تم سے اور گنند کیا ہم نے تمہاری اوپ سور کو کہا ہم نے پکرو جو ہم نے تمہیں جیر قوت کے ساتھ اور سنو کہا وہ نے سنا ہم نے اور ناخرمانی کیا اور پلائے دیا وہ اپنے دلوں میں لکھا ان کے کفر کی وجہ شہد بری ہے وہ چیز جس تمہیں حکم دیتا ایمان تمہارا اگر ہو تم مون شہد اگر ہے تمہارے لیے ہر آخرت اللہ تعالیٰ کے خالق لوگوں کے علاوہ پسازو کر موت کی اگر ہو تم سکتے اور ہر جب ہر آر رو کریں اس بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالم اور البتہ ضرور تن خاؤ دے ان کو زیادہ حریف لوگوں سے زندگی پر اور ان لوگوں سے بھی جن ان نے کر دیا پسند کر تے ہر اکھن میں نو اس کو کے عمر دیا جائے ہزار سا بومی ہے وہ ان میں کوئی سور تن والا اس کو عذاب سے ایو حمد یہ تو عمر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ بکی بیتر آہ جو بت ربط بنی اسرائیل کی خامیوں اور کمزوریوں کا گناہ ہو کازی کر کہ انہوں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی اتنے گناہوں کے ساتھ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بے خبر ہوں ان کے پاس ربط تعالیٰ کی کتاب نہ آئی پیغمبر نہ پہنچے ہوں غفلت اور نازانی میں یہ گناہوں سے سرد ہوئے ہوں تو ربط تعالیٰ فرماتے ایسا نہیں ہم نے نگاتار کے غمبر بھیجی کتابیں بھیجی ہم نے کمی کوئی نہیں تو جو کچھ انہوں نے کیا دیدہ دانگستہ کیا چاند بودھ کر گئی وَلَقَدْ وَلَقَدْ اس کے پیچھے جو ہوگا تو اس کی گدی اور گردن اور کفاہ پر نگاہ ہوگی تو لازمی معنی ہم نے دوسرے کی گردن کے پیچھے پیچھے اب لازمی معنی لگا تا تصلفل کے تاہر ہم نے پیغمت ہے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ مسلم کو بازے بلی یہ انبیاء بن اسرائیل میں سے آخری پیغمت تھے عیسیٰ کا لفظی معنی یہ ایسو کا معرف ہے ایسو عبرانی لفظ ہے ایسو ایسو کے معنی السید سردار کے بھی کرتے ہیں اور مبارک کے بھی کرتے ہیں اور مریم کے معنی امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کتاب اور تفسیر میں کرتے ہیں حابدہ تم نفظی معنی مریم کے حابدہ تم عبادت ہے رحیس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے تو ان کو ہم نے واضح دلیلیں وہ انشاءاللہ تیسرے بارے میں آ رہی ہے کہ کون کونشی دلیلیں اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائب کی روح اور خدوش روح کا لفظ جو ہے یہ مضا خدوش مضا دلے اور روح جو ہے یہ موسوس ہے خدوش یہ کہ اس کی صفت ہے نوحات کوکیین کوتے والے اس کی اجازت لیتے ہیں کہ موسوس کی صفت کی طرف اضافت کو بسرین اس میں صلاح کرتے ہیں وَالْحَقُ مَالْقُوْفِيِ وَالْرُوحُ الْمُقَدَّفَ وَحَسَلْ مِنْ جُو ہے کہ یہ موسوس ہے روح القدس سے برانے جبرائیل آل اشلام کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی تھی یہود کے مولیوں نے پیروں نے ہر وقت ان کی جان کے در پیئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل آل اشلام کو ان کی حضرت اور تسلی کے لئے ان کے ساتھ فرمایا کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول لائے جو چیز لائے جو چیز جس کو تم جاہا کے متعلق یاد رکھیں جاہا قلب ہو دو یا عطا قلب ہو بغیر سلے کے آئے پس کے معنی آنا عطا زیدن آیا زیدن جاہا زیدن آیا اور جب ان کا سلہ باہ ہو تو اس کا معنی لانا آگے سلہ ہے بات تو آدمانے یہ ہوں گے جب کبھی بھی جاہا کم رسول بے مار جب کبھی بھی لائے تمہارے پاس پر غمبر وہ چیز جس کو تمہارے نفوش نہیں چاہتے تھے تو قائدہ عربی کا یہ ہے کہ جاہا کا اور عطا کا شلہ آئے تو اس کے معنی لانا جب بھی پر غمبر لائے وہ چیزیں جو تمہارے نفوش نہیں چاہتے تھے تم نے تکبر کیا پس اے گروہ کو رسولوں میں سے تم نے جسلایا اور اے گروہ کو تم قتل کرتے ہیں تم نے تو پر غمبروں کو شہید کیا قتل کیا ہم نے کتابیں بھیجی پر غمبر بھیجی ہم نے حق بتانے میں کوئی قتل نہیں اور قائد ہوں قلوب و نا غلق غلق اغلق کی جنگی اغلق کے معنی ہوتے ہیں بند گئے اغلق تلفاہ وہ کمان جو بند گئے شہید اغلق جو میان کے اندر تلوار بند گئے وہ آدمی جس کا خطنا نہ ہوا ہو وہ اس کو بھی اغلق کہتے ہیں کیونکہ پشاب کی نالی اس چمڑے میں تھوپی رہے ہیں اب ان کا مفہوم سمجھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل غلق میں ہی دیکھئے یہ قرآن کریم کے اوپر غلق ہوتے ہیں نا غلق تو قرآن کریم غلق کے اندر ہو تو مکشی اوپر نہیں بیسی گرب اور غبار نہیں پڑتا محکول ہوتا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ہم نے اپنے دلوں کو غلقوں میں بند کر کے رکھا تمہاری باتوں کی حیثیت گرد اور غبار کیے کوئی ان کی موقع نہیں تو تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ ہم نے پہنچ نہیں ہم نے دلوں کو سمبال کر کے رکھا ماں سمجھا گی کہ جیسے غلق کے اندر چیز ہو گرد غبار نہیں پڑے گا مکی نہیں بیٹھے گی دھوان لوگے مگہ نہیں لگے گا تو اس طرح گویا کہ یہ قصہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بل حرفِ اضراب ہے یہ بات نہیں کہ تمہارے دل بڑے قیمتی ہیں اور یہ باتیں بہت ناقصیں اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتی یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان پر نانا کی قفر کی بڑی وجہ یہ فَقَلِلًا مَّا يُغْمِنُونَ قلیلاً خود نکراہا ماں اور تنقیر کے بہت ہی کم وہ ایمان دا یہود میں جنہیں دنے افراد مسلمان ہوئے تھے جن کے نام اپنے مقام پر آئیں گے انشاء اللہ فرماتے ہیں پہلے بھی کتابیں آتی رہی پیغمبر آتے ہیں اب وَلَمَّا جَا آہُمْ اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب ہوں جانے قرآن کریم قرآن کریم آیا اللہ کی طرح سے اور یہ مصدق ہے ان کا جو ان کے پاس قرآن پاک مصدق ہے اصلی تورات کا ضرور کا انجیل کا آسمانی کتاب وہ مصدق ہیں یہ مصدق اور اس سے پہلے ٹھے یہ جس طے ہون عَلَلَّذِنَا قَفْرُ جہاں تب ہی اس بات ہے روح المعانی میں البحر المحیط میں پلٹوبری میں اور قبیر میں حاظن میں سب تفسیروں میں دو تفسیریں آسان ہیں جو میں عرض کرتا پہلی تفسیر کو جنہور نے کیا ہے جلالین تک میں مولتی وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ یہودی اور یہ اسرائیلی اپنے دشمن کے مقابلے میں جب لڑتے تھے تو کہتے تھے پروردگار نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہمیں فتح پہلے آپ کے توصل سے فتح مانتے ہیں آپ جب وہ پیغمبر آئے فلمہ جاہم آئی ان کے پاک وہ شخصیت ہر آپوں جس کو پیچان چکی کفرو بھی انکار کرنی فلانت اللہ علیہ اللہ فلانت اللہ ایک تفسیریں جلالین تک میں مولتی تمام تفسیروں میں کہ اے یستم سے رونا مدد حاصل کرتے تھے دشمن کے مقابلے میں آپ کے توصل سے وہ توصل کی بات مرکتا توصل و وسیلے جب آئے کنکار کرتے ہیں دوسری تفسیر یستم سے ہونہ باب استفان اور یہ مجرد کے معنی میں فتح ہے آپ نے ابواب کے خواس میں پڑا ہوگا کہ بعض باب دوسرے کے معنی میں آگے تو استفان جہاں فتح ہے کے معنی جس کے معنی ظاہر کرنا تو اب معنی یہ ہوں گے اور چھے من قبلو اس نبی کے آنے سے پہلے من قبلو قبل مجیع رسول اوپر جاہا ہے اس کتاب اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ یستم سے ہونا کھولتے ہیں احناف ڈاٹ کوم جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائی آکے رہتی ہے نمازیں اپس جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراط کے طرف لے کے چلتا ہے زنا کے طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی کے طرف سافی ملحظہ کیجئے حمد و نات اور اسلامی نظمیں فاہسن منک لم ترقات عین و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب تا انکا قد خلقتک ما تشاہی میکا خیر خلقی www.asnaf.com مرحظہ کیجئے مرحظہ کیجئے زہر کرتے تھے باٹ کو کافوں پر کہتے تھے ایک لبی آخر الزمان آنے والے ہیں تو جس طف سے خونہ بے مانے فتح ہے مزید مجرب کے مانے تو آپ کا اظہار کرتے تھے کہ ایک لبی آخر الزمان آنے والے ہیں یہ جو ان کی خونت ہے لیکن جب آئے وہ ذات آئے جس کو پیتان چکے تفرو بھی فلانا کلانا آپ جہاں توصل کا مسئلہ تو تھوڑا سپنے بسط کے ساتھ آئے جائے یہاں مختصر سی بات میں ہلتا ہے وسیلے کا لفظ ہو تفیل کا لفظ ہو غرمت کا لفظ ہو برکت کا لفظ ہو جہاں کا لفظ ہو سب یہ قریب المانا اللہ کا کوئی جہاں یہ کہے کہ اے پروردگار آہد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا کام حضرت ابو وقع صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوں کے تفیل سے میرا کام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کی غرمت سے میرا کام حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی برکت سے کام شاہ عبداللہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی جہاں سے میرا کام تو ان میں کوئی بھی لفت سر کا مقوم ایک اب اس میں خاصی تفسیر شوق ہو تو وہ تسکین اور صدور کا آخری باب کسی کے لئے وقف ہے میں نے جویز بات کر دی ہے یہاں میں صرف خلاصہ رکھتا توسل کی بات کس میں خالص شرق اور خطر بعض اس کی صورتیں ہیں مقروف اور ایک صورت اس کی جائے نہ تو توسل مطلقا جائے نہ مطلقا نہ اس کی تفسیر اب توسل کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس ذات کا میں توسل کرتا ہوں وہ حاضر ناظر ہے وہ عالم الغیب ہے متصرف ان امور ہے تو ایسا توسل خالص پفر لا شکہ بھی اور اگر توسل کا نفذ بولتا ہے اور مقوم متیل نہیں کرتا تو پھر مقوم ہے کیونکہ ضرور معنی نفذ بولنا اور مراد اس کی واضح نہ کرنا یہ کریں آگ رائنہ کی لفظ میں آپ پڑھیں گے نسان آج یہاں رائنہ ضرور معنی لفظ ہو یا ضرور معنی کسیرہ لفظ ہو بغیر 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 کائین کی استعمال کرنا چیز نہیں اور اگر توسل کا یہ مقوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر میرا ایمان ہے میری ان کے ساتھ محبت ہے اللہ کے ولیوں سے اماموں سے میری محبت ہے یہ محبت یہ ایمان میرا کچھ صالح عمل ہے تو یہ شیخ صالح عمل کے توسل کی طرف لوٹ کی ہے اس کے جائر ہونے میں کوئی شک نہیں مختصہ تی بات آپ نے سمجھ نہ توسل کلی اطن جائے نہ کلی اطن اس میں شیخ بھی حافظ ابن تیمی رحمہ اللہ تعالی بڑی شخصی ہے بعض مسائل میں متفرد وہاں آئے بات مسائل انہوں نے مستقل کتاب لکھ اس میں انہوں نے نفی کی لیکن اس شکل تی نفی نہیں کر سکتے مانو کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 یہ کہتے بے ایمانی بھی ہی واب محبتی بھی تو پھر جائیں اگر یہ مراب لے کہ میں توصل کا یہ مانا لیتا ہوں کہ میرا آپ پر ایمان ہے اور میری آپ کے ساتھ محبت ہے محبتی یعنی جائد شک کے انکار کو وہ بھی نہیں انکار کر سکتے حالانکہ ساری کتاب لفی کھائے اتنی بات تو تقشیز بھی بات ہے نہ مطلع کن جائے نہ مطلع کن نہ جائے حوالے دے دیوں تو تسکین و خدور کے آخر میں مفصل نہیں فرمایات سما مشترو بھی انکار اشترا ازداد میں سے اشترا کے معنی باع کے بھی اور اشترا کے معنی خرید نہیں یہاں آپ کو جنالین تق میں اشترا کے معنی باع وں کے ملی اشترا باع ما جو ہے یہ شیع ان کے معنی میں ہے اور یہ فائل ہے پیسہ کا مخصوص بل بری یہ وہ چی کہ بیتا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو وہ کیا ہے این یک پھرو کفر کا تو یہ مانا کر شروع اے باع تلالین تر کیا کفر بری ہے وہ چیز کہ بیتا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں وہ مخصوص کیا ہے این یک پھرو اے کفر ہم یا دوسرے حضرات پینا اور رومیہ سے یہ تفسیر بھی منفور جلالین میں اتنے سمالین اور جمل ساوی وغیرہ میں موجود کہ اشترا کو اپنی حقیقت پر خرید نہیں اور انفوس ہم کی جو نصب ہے نظر خاطر مانا یہ کرتے ہیں بری یہ وہ چیز اشترا بھی کہ خریدا انہوں نے اس کو اپنی جانوں کے لیے اس کو خریدا لیت انہوں نے انکار کیا اس چیز کو جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا بغیل یہ ہے مبغول یہ کفر کفر جو کیا تو لی عجل بغیل سرکشی کی بگا اس لیے اللہ تعالی نے نازل کی اپنا فضل جس پر چاہ آپ نے بنی کی یہ جیسے لبی کو کیوں قرآن ملا مشرقین نے کہا لولا لزل حاضر قرآن والا رجل من القریت تین عزی یہ غود نے کہا خلاو کو کیوں نہیں ملا تو یہ سرکشی تین اس لیے اللہ اپنا فضل وہی قرآن اتارا جس پر چاہ آپ نے بنی ہو باؤو پر غضب نالا غضب پر غضب لے تکلو پہلے پر غمروں کو انہوں نے غضب مو جھلایا تھا پہلے پر غمروں کو شہید کرتے رہے پھر آپ آئے اور آپ کا بھی انکار کیا تو غضب پر غضب لے تکلو اور وہ آپ کا باؤو پھر آگے سمجھائے یا آپ ہوگا یا آپ کا پیزہ نہیں چھوڑے وہ باؤ پھر آگے اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا رسوہ کر اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان دا اس تیز پر جلدہ نے نازل کیا یعنی قرآن کری تو کہتے کیا ہیں ہم تو ایمان دا کے اس تیز پر جو ہم پر اتار ہی ہم تورات کو مانتے ہیں ضبور کو مانتے ہیں انجید کو مانتے ہیں اور انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ ہے اس کا اتار کرتے تو اب اس کے غور سے سمعنا اللہ تعالیٰ نے دو جواب دی ایک تحقیقی اور دوسرا الزام الزامی جواب کی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان داتے باقی نہیں مانتے قلاصہ تو یہ نا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان دانے کے مقلب ہیں اور نہیں مانتے اس کے دو جو ایک تحقیقی وہ کون سا وہ ہوا اور وہ جو ما برا ہے جو رب نے نازل کیا بے ما انزل اللہ وہ حق ہے اور مصد ہے ان کتاب وں کا جو ان کے پاس تو آپ ان نے اللہ کی اس کتاب کو نہیں مانا تو مصدق کو نہیں مانا تو مصدق کو بھی نہ مانا مانا تو مصدق کو بھی نہ مانا تو مصدق پر بھی مان نہ ہو وہ کیسے کہتے ہیں نو من ان مان جن پر جو ہم پر ادائے تو جب قرآن کو نہ مانا تو قرآن کو بھی نہ مانا کیا ہوں یہ جو ما برا ہوئے حق ہے اور مصدق کے ما ما ہم کا تو اس کا انکار مصدق کا انکار مصدق کا انکار ہے تو دعویٰ امام تو سہی نہ ہوا نہ کیا کہ ہمیں یہ آپ مولانا ایسا کریں یا تو پھٹی در ہو کیونکہ اوچہ ہو یہ نہیں کل سے آج احتیار کریں کل سے پھوٹی سی پھٹی لان میری عادت ہے کہ کوئی بات در قابل توجہ ہو یا مشکر ہو تو میں پوچھ لیتا ہوں تا کہ مجھے تسلی ہو کہ آپ حضر سمجھ نہیں جب ان سے کہا جاتا کہ تم امان اللہ دور کے جو ہم پر ناظر ہو ہے ہم امان اللہ کے اور دور دور کہ ہم مان نہیں رہتی اس کے اللہ پر دو جواب آتی ہے ایک جواب ہے تحقیق اور ایک ہے انجام تحقیق جواب ہے وہ اول حق مصدق لئے امام آخو حالان کی معورا اخنی حق ہے اور مصدق مصدق ہے ان کے پاس جب اس کو نہ مان تو اس پر امان نہ لائے مصدق پر تو مصدق پر بٹو امان نہ ہو تو کیسے کہتے مومن ہیں اب الزامی جواب آتی ان کی کہی شکریہ اچھا پھر میں تو ان سے کہہ دے کیوں قتل کرتے رہے خدا کے پیغمبروں کس سے پہلے اگر مومن یہ امان میں ہے کہ پیغمبروں کو شہید کیا کرو تو ان جو کہتے مومن ہیں تو کیا پیغمبروں کو شہید کرنا ایمان لیے دوسری جی تاقید سے موسیٰ علیہ السلام لائے با تمہارے پاس باز جنال یعنی تمہارے بڑوں کو پھر تم نے بچھرے کو بنا لیا الہ اس کے بعد تم ظالم کے تو یہ بچھرے بلا بنانا ایمان ہے بچھرے کو الہ بنانا ایمان ہے تیسی جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تورات کے مانی اور پھر تم نے انکار کیا ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر تو ہم نے فکڑوں ماہ پہلا تم بکوا اور سنو جو تو تو کیا وعدہ شکری ایمان ہے تم جو کہتے ہو کہ نو میں نو تو ایمان اس کا نو کہا یعنی زبان سے کہا ہم نے سنا دل مکان اسینا نہیں ہے جہاں مضاحمہ وہ یہ بیغاوی فرطبی وغیرہ ان کے دلوں میں بچھرے کی محبت پلائی گئی ان کے کھڑ کی بچھر تو بتاتم کہ یہ کون سے ایمان ہے کہ زبان سے کو ہم نے سنا دل میں تو نہیں مانتے اور بچھرے کو معبود بنایا پھر عمروں کو شہید کیا وعدہ شکری کی کل بے سب آجام رکھم بھی ایمان رکھم بڑی یا موٹی جس کا ایمان حکم دیتا اگر مومن اگر یہ ایمان ہے تو پھر یہ کوئی شہید یہ تمام انظامی شکری پھر بھئی ہم یہ لوگ دعویٰ کرتے کہ آخرت ہماری ہی ہے وہ آج ہی کے طبق میں انشاءاللہ العزیز آئے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُل الجنَّةِ اللَّهِ مَنْ قَعْنَ رُودَ مُنْسَعَ کہتے جنَّت تو ہماری جادی جی کی جادی نصارہ کہتے لیں ہماری نامی کی جادی ہم ہی جادی آخرت کا ہمارے ہی ہے فرمایا تو کہہ جے اگر تمہارے لئے آخرت کا گھر اللہ کیا خالص ہے اور لوگوں کے لئے نہیں موت کی آرزو کر ہو تم سکھ مطلب ہی ہے کہ جنت کے حصول پر مانے تو موت ہی ہے تو کہہ نہ جلدی جلدی ہمیں موتیں دے تا کہ ہم اپنی جاہیر میں پہن جائیں رب تعالیٰ فرماتے وَلَنِ يَتَمَنُّو ہر فیلن مظہرے پر داخل اُسْتَقْمَال کی نفی ہر جن ہی آرزو کریں گے اُسْ موت کی سبی کیوں بِمَا موت نہیں مانگ اللہ تعالی ظالموں کو بطو بی جان فرمایا کہ موت کیا مانگ الوط غرور پائے گا تُو اخر سن اس میں تغییر کا سی بار زیادہ حریف لوگوں سے زندگی یہ سب لوگوں سے زندگی تھی زیادہ حریف وَمِنَ نَسْتَقُ مشرقوں سے بھی زیادہ زندگی کیوں مشرقین میں ایسے بھی تھے جو قیامت کے منقر تھے وَمَا نَحْنُ بِمَبْغُوسِ اَعْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا غَالِكَ رَجُمْ بَعِيد اَيْحَاتَ اَيْحَاتَ مَا تُو عَدُونَ مَنْ يُفْجِلِ اَغَامَا وَحِيَ رَمِينَ تو قاب مشرف جو تھے وہ تو قیامت کے منقر تھے یہودی اور نصرانی اصولی طور پر قیامت کو مانتے قیامت کے منقر مانتے تو یہ مشرفوں سے بھی زندگی جیزی ان کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی پھر ہمارا جو حشر ہوگا ہو مشرفین جو قیامت کو مانتے ان سے بھی زیادہ ان کے یہ ود و آہاد پسند کرتے ان میں سے ہرے لوگ اس لوگ کو شرطیہ نہ سمجھ کشاب بیزاوی روح المہانی مدارد اب اسود وغیرہ میں لوگ مصدریہ تن بیمان ان کی لوگ مصدریہ ہے ان کے معنی میں شرطیہ نہیں تو پسند کرتے ہر ایک ان میں سے لوگ اس کو کہ عمر دیا جائے حضا لوگ کا مقوم سمجھ شرطیہ نا ان لوگ مصدریہ بیمان ان اس کو پسند کرتے ایک عمر کی جائے وما ہوا ہوا سی ضمیر آگے بسوئے آہاد وهم آنی وہ آہاد وهم بے مزخ رہی ہی کہ دور کرے اس آہاد وهم کو عذاب سے اہی جو ہمبر یہ نائف حال مزخ ہے ہوا کی ضمیر کی تو جاتی ہے آہاد وهم اور ہی کی ضمیر اچھا ان رحم نائف حال مزخ اور یہ حال امی وہ آہد وهم کہ اس کو دور کرے عذاب سے ان رحم عمر عمر دیا جانا عذاب سال بھی عمر مل جائے تو کیا عذاب سے بچ جائیں واللہ بچی عمر مال آگ کہتے جو شخص بشمن ہے جبرائیل کا علیہ سلام پر بے شک اس نے اتارا اس کو تیرے دل پر اللہ کے عذم سے یہ مسئلت ہے ان چیزوں کی جو اس کے پہلے ہیں اور حدایت اور کچھ شبری مومنین کے لئے جو شخص بشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے تغمبروں کا اور جبرائیل کا آلہ جمی ہم وآلہ نبی صلوات و تسریم فس بے شک اللہ تعالی بسم نے کہا اور الوکتہ تعقیق ہم نے اتاری تیری صرف آیت ساتھ ساتھ اور نہیں انکار کر کہ ان آیات کا مذہر نا حدو اور کیا جب کبھی بھی وعدہ کریں یہ وعدہ کیا انہ نے وعدہ کرنا نبی پھینٹ دیا اس وعدے کو اے گروہ نے ان میں سے بلکہ اکثر ان کے امان مینہ اور جس وقت آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے مصدد تا اس کیسا جو ان کے پاس نبی پھینٹ دیا اے گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی اللہ جس کی پہلی کرتے شیعاتین سلمان علیہ کے اہدے حکومت میں غاری کفر کیا سلمان علیہ نے لیتن شیطان نے کفر کیا شکلاتے تھے لوگوں کو جادی اور وہ چیز اتاری دو فرشتوں پر بابل کے اندر حاروط اور ماروط علیہ مسخم اور وہ نہیں شکلاتے تھے کسی کو جہاں تک کہہ لیتے اخت بات ہے ہم فتنہ تن آزمائش پر تن کو خرمت پر تعلیمونا پر شیطے تے لوگ ان دونوں سے وہ چیز کہ تفریر دانتے اس کے ذریعے بیل المرع و دوجہ خان اور اس کی بیوی کی دن اور یہ دانتے ہیں البتہ وہ جس نے خریدہ اس کو حاصل کی اس کو سحر کو نہیں اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ اور البتہ دنیا وہ تھی کہ بیچہ انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو کاش کہ یہ جان دیتے اور اگر بے شک کوئی مان داتے اور درتے رہتے البتہ بھدلہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہتر ہوتا کاش کہ یہ جان بنی اسرائیل کی کوتہیوں کا ذکر ان کے گناہوں میں ان کوتہیوں میں یہ بھی عبداللہ ابن سوریہ سواد کے ساتھ مدینہ پہ یہ باقش اچھتان بین دور ایک مقام تھا جس کا نام تھا فرق فرق مشہور مقام میں سیاہ اور شمیوں کے اختلاف خدق میں رہتا تھا عبداللہ ابن سوریہ تھا وہ آور یک کشم کانا تھا اور اس وقت یہود کا سب سے بڑا مولوی ہو تھا کافر مولا تھا اس وقت وہ اچھا ہے اس نے آہ حضرت اتارا اس کتاب کو تیرے دل پر بے ازن اللہ اور یہ کتاب مصدق ہے ان کی جو پہلے کتاب یہاں بعض مفسرین اکرام رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ نظل اللہ کی ضمیر جو ہے معود فر ذہن کے لئے اور وہ قرآن پا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ نے پہلے رسوم بے ما انزل اللہ پڑھا ابھی آپ نے پہلے پڑھا ولمہ جام کتاب میں انجل قرآن تو موجود بہت سے ذہن تو تاب اس کا ذکر نہ ہو بات سمجھ آتی کتاب کا ذکر قرآن کا تو موجود ہے اور وہ حق و مصدد علماء ماں میں تو اس کتاب تو اتارا تیرے دل پر اللہ کے حجم مصدد ہے ان کتاب وں کا جو سے پہلے وہ غدن وہ بچھتا جو شخص اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمروں کا اور جبریل اور مہتیل تعالی مسلم پتبین شکر اللہ تعالی بسم نے کہا امام بخان رحم اللہ تعالی کتاب تفسیر میں لکھتے کہ جبر کا معنی حبد تیل کے معنی اللہ میتا کے معنی حبد تیل کے اللہ اسراب کے معنی حبد تیل کے معنی اللہ تو گویش کے معنی ہوئے حبد اللہ حبد اللہ ان تینوں کے ذکر تو حدیثوں میں آتا ہے مسلم کی روایت میں رب جبریل ومیقیل و اسراب حال موسی اسرائیل آل اسلام کا نام کسی حدیث میں نہیں آتا حافظ ابن حضر اسقلانی رحم اللہ تعالی فتر باری ابو شیخ اسبعانی رحم اللہ تعالی کی کتاب الحضمت کے حوالے سے و صحابہ سے نکل کر کے عزرائیل آلے ملک الموت کے نقل کی قرآن میں کسی مرکو روایت نہیں کتاب الحضمت کے حوالے سے فتر باری میں و صحابہ س ان کا نام نکل کا اس عزرائیل آلے تو قرینہ یہ ہے کہ عزراء کے معنی ہوں گے عبد کے پیر کے معنی ہوں گے اللہ باقی یہ تین تو بخاری بھی موجود ہے قرآن قریم میں چھر چھے فرشتوں کے نام آئے سارے قرآن چار فرشتوں کے نام اس رکون یبراہیل اور آگے آئے گا ہاروت و ماروت دو فرشتے اور ہیں راد فرشتے کا اور ایک فرشتے کا نام مالک یا مالک وہ جہنم کا انچارج فرشتہ جنت کے انچارج فرشتے کا نام میری زبان تو سارے قرآن پاک میں صرف چھے فرشتوں کے نام چار کے جہاں ہیں فرمایا وَلَقَنْ اَنْزَل نَعِلَيْهَ کَا آیَاتٍ بَيْهِ ہم نے کو آپ کی تر واضح واضح آیتیں اتاری ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کے مدر پاس فرمایا یہ بڑے وعدہ شکن لوگ ہیں کیا جس وقت کہ انہوں نے وعدہ دیا کوئی وعدہ لاباد اور خریقوں میں آپ پہلے سن چکے ہیں کہ انہوں نے تورات کے ماننے کا وعدہ دیا تھا فَدِ مَا نَقْزِهِم اور کل کے ثبوت میں پڑا اقل نام عساقہ ہوں اور بھی اقل عساقہ ہوں تو یہ وعدہ کر کے وعدہ شکنی کریں بلکہ اقصر ان کے امان اور جس وقت آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصبت ہیں اس چیز کا جو ان کے پاس ہے پورا غبور وزرہ تو پھیل دیا اے گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی اللہ کی کتاب کو پسے پشت ایتے گویا کہ وہ جانتے ہیں اب اس کتاب اللہ سے کیا مراد ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مراد ہے تورات تورات میں آپ کی آمد کی بشارت کی وہ نہیں مانی دوسری یہ ہے کہ کتاب اللہ سے قرآن کریم مراد کتاب اللہ کی دونوں تفسیر موجود ہیں کبیر میں ہے روح المعانی میں ہے البحر المحیق وغیرہ میں ہے اور یہ لوگ جو تھے جادو کے بڑے مہم اور جادو جو ہے یہ عالم اسباب کی چیز ہے معفوق اسباب نہیں موجزہ اور قرامت یہ معفوق اسباب چیز اسباب سے بناتا موجزہ اللہ تعالیٰ کا فیل ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پس کرامت اللہ تعالیٰ کا فیل ہے ولی کے ہاتھ پس تو موجزہ اور کرامت معفوق اور اسباب کی انسان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا وہ رب کا فیل ہوتا اس پر ہم نے مستقل کتاب لیتی ہدایت مرتاب حلاتری کے ثواب رائے ہدایت ایک رائے سنت ہے ایک رائے جنت ہے یہ الگ ہے رائے ہدایت اس میں ہم نے قرآن حدیث اور متقلمین کے ٹھو سوانوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ موجزہ میں انسان کا خوضاتی دخل مین اکرامت میں آیا اچھا یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کرتے تھے یہ جادو اور لوگوں کو یہ کہتے تھے یہ ہماری کرامت ہے یعنی جادو کو کرامت کہتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دغا کو اور فرید کو توڑ دے کے لئے دو فرشتے جن کا ذکرہ اور یہ کڑی ملاتے تھے کہ ہم یہ جو کام کرتے یہ سلمان آل اسلام سے منحول اپنے جادو کی دڑی فلیمان آل اسلام سے جو کہ اس زمان وہ ان سے نکل ہوتی چلی آئی ہے یاد ہم لکھ اب تعالیٰ نے فرنا جادو خفر خدا آقا پہ غمبر نہ خفر کر کہ لکھ وست اب انہوں نے پہل کی مات تلو 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 معنے پڑھ اور تلاجتلو تلو کے معنے پیچھے چلنا مقامات آپ نے پڑھی ہوگی تلاجتلو تلو کے معنے پیچھے پڑھ تلاجتلو تلاو تن کے معنے پڑھ مسادر کے بدلنے سے بھی معنی بدل زکر اجاز کرو ذکرن زبان سے یاد کر زکر اجاز کرو ذکرن دل میں یاد کر اجر 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 بکواف بکڑھ تو مسادر کے بدل میں اسے بھی معنی پڑھ تلاجتلو تلاو تن کے معنے پڑھ تو بازی اس کو تلاو تن سکھ جائے یہ پیروی کرتے اس چیز کی جس کو پڑھ تے رہے شیاطین اور جنات سلمان کے عہد حکومت اور بعض اس کو تلاجتلو تلون چلے کی معنی یہ ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی پیروی کرتے رہے شیاطین اور جنات سلمان کے عہد حکومت نے اور نی کفر کیا سلمان علی اسلام نے جادو کفر ہے انہوں نے نہیں کیا لیکن شیطان نے کفر کیا وہ کیسے کفر کیا شیطان سے جنات مرات لوگوں کو جادو سکھا یہ انہوں نے تو انہوں نے بات سکھا آگے بات توجہوں سے سمجھ نہیں میں یہ بھی بات عرض کی ہے کہ یہ یہ غجیوں کے مولوی اور پیر جادو کرتے اثر اس کا ہوتا اور کہتے تھے کہ ہماری کرام لوگوں کے ذہن بگاڑے گئے اللہ تعالی نے امتحانی طور پر دو خرشتی اتارے حاروط اور ماروط حالے میں وہ لوگوں کو نظر آئے لوگوں سے انہیں کہا دیکھو یہ جو کرچے ان کے پیر اور مولین یہ جادو ہم بھی جانتے ہیں ہے تو مجھ سیکھو ہم آدمائش کے طور پر آئے ہیں چیز نہ چاہتے تو ہم سکھاتے ہے کو یہ جادو ہے کرشمہ نہیں کرامت نہیں مجھ جانتے تو یہ دو فرشتے ان کے ہانا اُس کا ذکر ہے وما اور موصولہ اور وہ چیز چکھلاتے تھے جو تاری دو فرشتوں پر باب الشیر کے اندر ہارو سور مار اور وہ نہیں چکھلاتے تھے چیز کو یہاں تک پہلے کہہ لیتے مخت بات آدمائش امتحان کے لیے پھلا تک پھر چیز لے والے سن کو فرمت تا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ موجی اور کرامت کے نام سے خام مخاصق بشاہ پس لوگ ان سے چیز تے وہ چیز جس کے ساتھ میری خامن میں بگاڑ اور تفریق پیدا کرتے اولی در دے سکتے تو اس کے ساتھ کچھ کو مگر بیز ملدا ہر چیز کے اندر اثر تو رب ڈالتا ہے آگ میں جلانے کا سر ہے تو رب ڈالے تو نہ ڈالے تو کل نا رکون بردن و سلام کیا بگار سکتے چھوڑی کا کام کٹ نہ نہ کٹ پی براہیم آل اسلام دو سے چیز چھوڑی چھوڑی چلائیں اسمہیل آل اسلام کا نرم نازت گلہ نہ کٹے ہر کی اس کا موثر حقیقی فرمات تیلہ بعض حضرات نے یہ تفسیر بھی نکل کی ہے تیلہ اور رویہ کے ساتھ کہ ماں کو نفی کے لئے لے کہنا چاہتے ہیں کہ اور نہیں اتارا گیا دو پرستوں پر بابل کے اندر جو حاروث اور معروض ان پر کچھ نہیں اٹھا ماں کو نفی موصول آنے بات تو بڑی اچھی تھی لیکن آگے جو ہے وہ اس کی ترجیب کرتی اس تفسیر کیوں یہ اگلے الفاظ اس تفسیر کی تائیر نہیں کیونکہ اس تفسیر کا مفہوم یہ ہوا کہ فرشتوں پر کوئی جادو وادو نہیں اتارا گیا تھا لوگوں نے خواہ وخواہ ان کی در نسبت کی آگے یہ لفظ وما یہ اگلے الفاظ اس تفسیر کی تائیر کی اس لئے قیلہ رویہ جو کے راست نکل کی فرمایا نہیں ضرر دے سکتے وہ جادو کے ذریعے کسی کو مگر بیز ہو اور لوگ ان ششید دیتے جو ان کو ضرر دیتی اور ان کو نف دیتی اور البتہ تعقیق سے وہ جانتے ہیں کہ جس نے اشتر آ حاصل کی اس جادو کو آخرت مستق کچھ حصہ کیا جہاں بڑی تفصیل سے بیان کی اشاء عبدالعزیز صاحب مدد دیتی رحمہ اللہ تعالی جادو کی قسمیں بھی بیان کی ہیں بارہ تیرہ اور فقی حکم بھی بیان کیا ہے جادو کی بعض قسمیں ہیں کفر اور شرک کفر شرک ہوں تو آخرت میں تو کچھ حصہ نہیں مشرک کے لئے خروط پر مار اور بعض قسمیں جادو کی ایسی ہے کہ کفر شرک کو تو نہیں پہنچ لیکن معصیت اور گناہ کو پہنچ اگر معصیت اور گناہ کی حد تک ہوں تو کافر نہ ہوگا کسی نہ کسی وقت دوزق سے لکل آئے گا تو اقسام بھی عبیدہ ہیں حکم جو راک ابھی آپ نے پڑا شرک معنی پاو بری ہے وہ چیز جس کے بدلے من انہیں بیچا اپنی جانوں کو وہ یہ ہے کہ جادوون نے حاصل کیا اور اگر شرک کو اشترا کے معنی میں تو ان خوص ہم میں نظر خاطر ہوگا ما شروع بھی لین خوص جو چیز خریدی انہوں نے اپنی جانوں کے لئے لو کا علم اس لو کے متعلق دو تفسیر ہیں ایک یہ ہے کہ لو تمنی کے لئے تمنی کے لئے تو جزا کی ضرور ہے معنی یہ کار کے یہ لوگ دان اور دوسرے کہتے ہیں کہ لوگ شرطی 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 تو جزا اس کی مان نہیں پڑے وہ یہ ہے اگر یہ چان لیتے تو اس کو نہ حاصل دیں اور اگر بے شک وہ ایمان داتے اور درتے رہتے سیوتی رحم اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگ شرطی ہے اور جزا اس کی محضوب ہے وہ جزا کیا ہے کہتے لَا اُسیبُ وَلَوْ اَنم آمَنُ وَتَّقُ لَا اُسیبُ قلبتہ ان کو بدلہ دیا جاتا اور لَا مَسُوبَتُ یہ دال ہے جزا پر خود جزا نہیں کیا کہا میں نہیں لَا اُسیبُ اور لَا مَسُوبَتُ یہ دال پر جزا ہے جزا جزا اللہ سی رحم اللہ تعالی وغیر فرماتے کہ نہیں اس کو کیوں نہیں جزا مان اگر وہ ایمان لاتے دھرتے رہتے تو بدلہ جو اللہ کی طرح سے جیا جاتا خیر ہوتا لو کانو جال مون اس میں لو تم منی جلی بھی ہے اور اس میں لو کو شرطیا بھی من شرطیا مان لو کانو جال مون لما آسر ہو اس کو نہ ترجی دیتے آخرت پر دنیا کی اور سنو اور کافروں کے لئے عذاب علیم ہوں نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں آل کتاب میں سے اور نہ مشرقوں میں سے اس کو کیوں تاری ہے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرح سے اور اللہ تعالی خاص کرتے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چائے اور اللہ تعالی ذن فضل بڑی مہربانی بات ما وہ چیز نم سخ جس کو ہم منصوب کر کسی آیت سے یا ہم اس کو مخر کر دیں لاتے ہی بہتر اس سے یا اس جیسی کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالی حقیر پر خادر کیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ تعالی ہی کے لئے ملوک کیا تم ارادہ کر تو اس کا سوال کر وہ اپنے رسول سے جیسے سوال کیے کہ موسیٰ اسلام اس سے قبل اور جس نے بللہ کفر ایمان کے بدلے میں پستا حقیق سے بہت وہ سیدھے راستہ سیدھے ودہ پسند کی ابہ سے آل کتاب میں جو اس کو کہ تم لوتا کمارے ایمان کے بعد کافر بنا کر حسر کرتے ہوئے اپنے نقوص کی طرف سے بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ان کے لئے ہاں اسماع کرو اور در گزر یہاں تھا کہ لا اللہ تعالیٰ اپنا حکم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پانے کر اور قائم کرو نماز اور دو ذکا اور وہ چیز جو آگے بھیجو گے اپنے نقوص کہیے وہ کیا من خیر کوئی بھی خیر ہو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم تر جو لیتا ہے اور کہا انہیں ہر دی دعصر ہوں گے جنت میں مگر وہ جو یفیدی یا نصرانی یہ ان کی فائشات ہیں تو کہہ دے ہاتھو لاؤ اپنے جلید اگر ہو تم سکھ بلا کیوں نہیں دعصر ہوگا ملہ سلام جش نے جھکایا جھکائی جردر اپنی چہر اپنا اللہ کے سامنے اور ہے وہ مقصد نیکی کرنے والا بس اس کے لئے اس کا عجر ہوگا اور رب کے ہاں اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غن کرتی رب اسرائیلیوں کی کوتائیوں کا جگہ شرار سن گناہ ان میں یہ بات کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی لہم آپ کی مجلس میں کہتے رائیل 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 کا لفظ رعایت اور مراہ رائیل کا لفظ بھی اور مراہ کا لفظ بھی میری رائیل کریں ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ہم میں شہری بھی ہیں دی ہاتی بھی پڑی ہوئی بھی ہیں انپڑ بھی زہین بھی ہیں متوسط زہین والے بھی ہیں غبی اور ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتی تو آپ ایسا طریق اختیار کریں کہ سب کی رعایت ہم سب سمیں تو رائیل کا مجرد مادہ رعایت مراہ لفظ بھی چیز مانا یہود بھی بڑے خدیش تھے وہ جب کہتے رائینا درہ امالہ کر جائے تو رائینا کا لفظ یہ رہونت کی طرح چلا جا ہے رہونت کہتے فلام رہونت رہونت کے معنی تکبر خباست خماست تو صحابہ کہتے رائینا وہ جنگل تے رائینا امالہ کر جاتے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کہتے اسلام والے تو یہودی کہتے اسلام والے کیا سمجھے کیا کہتے اسلام والے علام خواہ جاتے اسلام کے معنی موت تو کہتے اسلام والے ایک موقع پر ادوی تاشا سے جی رضی اللہ تعالی اندر تشریف فرمات ایک جہودی آیا اس میں ایک اسلام والے تو خیر جو بات کرنی تھی کرتے چلا گیا آپ نے فرمائش تو بڑی گرم کی کیا بات سنانی آپ نے اس نے کیا کہا اس نے تو کہا تا اے الموت آلے تو آپ نے فرمائش علام تس نہیں ما خل تن تو نے سنانی میں نے کیا جو میں نے کہا آلے کا اس نے کہا سام آلے میں نکالے جو تو نے کہا وہ تجی پر ہو تو اب یہ رائعنا خلق اللہ تعالی نے اس لفظ پہ بولنے سے من آخر کیونکہ اس سے غلط خائدہ بولنے فرمائی فرمائی کہ اے ایمان مابض تم رائعنا کل حفظ مخت حفظ بھی ٹھیک ہے مراد بھی ٹھیک ہے لیکن غلط خائدہ اٹھائی اور کہو ان ضر نہ حضرت ہمارے ہماری نظر شفتت نظر شفتت کا یہ مانا ریاض ہے اور سن اور کافروں کے لئے دا دیکھئے اسی قائدے کے مطابق ہمارے اقابق فرماتے ہیں کہ جو مانیین لفظ بھی بولنے اب حبد النبی حبد الرسول باز حمل رائع سمت میں مقصود بحوالہ کر دیں اگر کہ عبد کے معنی غلام تھے جو غلام نبی نام اچھا ہے غلام رسول اچھا ہے غلام مصطفی اچھا نام لیکن عبد کے معنی بندہ بھی تو ہوتا ہے اور یہ حال پیدک اور مشرقین عبد سے گمانہ مراد ہوتے تو کیونکہ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس لیے یہ لفظ قراہت سے خانی نہیں فتوہ شرق کا اس وقت دیں جو کہہ کہ میں عبدالنبی ہوں کس معنی میں جو عبداللہ تو پکا کافر ہے کافر ہی نہیں بلکہ ساتھ زنطلاق بھی جو کافر ہوا تو زنطلاق تو خود اس کا نتیجہ ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں عبدالنبی اور عبدالرسول اور عبدالمصطفیٰ اس معنی میں ہوں جس میں عبداللہ اور عبدالرحمان تو فلیلہ شکر بھی لیکن اگر یہ کہے کہ میری مراد اس سے غلام نبی غلام رسول غلام مصطفیٰ تو اس سلسل اس پر فضو ملک تو عبد کا لفظ ایسے موقع پر بولنا مکر اور اسی طرح یا رسول اللہ کے لفظ یا رسول اللہ کے لفظ ہم نے بات طبیع دون نوازر میں مبسوط کر دی ہے باہ باہ کہ قریب دونوں کے یاد اس سے حضر نوازر کا مقوم نہیں ہوتا سلف سالحین بڑے لیک لوگ سیئول عقیدہ ان کے ارادے برے نظر عقیدے ان کے قلام میں اگر ایسا نفذ آئے تو اس سلسلے میں ماد بخشش میں بیٹھ تے اٹھ تے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا بیٹھ تے اٹھ مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا نجدی کو کہ ہم نے اس کے جواب تبریب و موازر میں شہروں میں دے دیا تو اگر اس سلسلے میں صحیح العقید آدمی یا رسول اللہ کہے تو اس کا محروم تو یہ نہیں ہوگا کہ حضرت معذر سمجھ لیکن ایسا رفض بولنا نہیں کیوں اس لیے کر کے کہ لوگ غلط عقیدہ زیادہ ہیں اس سے ناجائز سائدہ اٹھا تو قائد ایسی سے سمجھایا کہ رائعنہ کا لفض سی جائز لیکن تو انتے غلط سائدہ اٹھا جاتا تھا اس لیے رب تعالی نے پابند فرمائے ہی پسند کرتے وہ لوگ جو کافر آل کتاب میں سے اور نہ مشرقوں میں سے اس کو کہ تم پر کوئی خیر وہی کتاب خیر رکھ کی طرح اور آلہ اللہ تعالی خاص کرتے اپنی رحم سے جس کو چاہے واللہ تو کافر بھی پسند کرتے مشرق بھی آل کتاب بھی کہ اللہ کی رحمت یعنی وہی کتاب تم پر اتراز کو نہیں پسند آگے ان کا اعتراض یہود نے بھی اعتراض کیا اور مشرقین نے بھی کہ آپ کہتے یہ خدا کا کلام ہے تو اللہ تعالی کا کلام ہے تو اس میں نہ شخص کیا مانی پہلی چیز تو منشوف کیا مثال کے طور پر پہلے شراب حرام حلال کی پھر حرام ہو پہلے مشرق طوروں سے نکاح جائز تھا حرام ہو پہلے مشرقین سے نکاح جائز تھا اب حرام ہو پہلے گرہ حلال تھا چلے میں در یہ خدا کا کلام ہے تو اس میں یہ نصف ہے نصف تو اس کے کلام میں ہو سکھ ہے جس کو انجام کا پتہ نہ ہو کہ پہلے کوئی حکم دیا پھر اس کی خامی نظر آئی اور اس کے بعد اور حکم دیا تو یہ خدا کا کلام اس میں نصف تا کیا مانی سرفوتی کے دس مشہور اعتراضات ان میں نو کا جواب حضرت مولانا محمد پاسم نامو پی رحم اللہ تعالی نے انتصار الاسلام میں دیا اور دس میں کا جواب دیا قبلہ نما کے قبلے کے مسئل پر جس اعتراض کئی شکوں میں ایک یہ نصف کیوں پہلے قبلہ وہ کعبہ ہے پھر مسئل یقصہ ہے پھر یہ ہے تو یہ خدا کی بات ہی اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ پہلے وہ تھا پھر یہ تھا حضرت نے جو جواب دیئے وہ انتصار الاسلام کتاب کا نام ہے اس میں دیکھ لینا میں نعائد اختصار سے دو باتیں عرض کرتا ہوں حضرت نام رحم اللہ تعالی نسخ کے مسئلے کے متعلق تفصیل کرتے ہوئے فرماتے کہتے پندق جی تم کہتے ہو کہ نسخ وہ کرتا ہے جو اس کو علم نہیں یہ تمہارا قائدہ بن دیکھئے ایک چخص ہے بیمار بات غورت سے سننا بیٹھے ایک چخص ہے بیمار حقیم اور داکٹر مہر اس کا علاج کرتا ہے پہلے دن اور دوا دے گا اس کے نزاج کے مطابق دوسرے دن اور دے گا تیسرے دن اور دے گا جیسے جیسے اس کے نزاج کے موافق ہوگی دوا بدل تارے گا یہ دوا بدل نہ جہالت نہیں بلکہ کمال علم جس طرح بیماریوں میں عدویہ کا بدل نہ جہالت نہیں اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی حقیم علی 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 سمجھ آجی بات دوسری بات کہتے ہیں پندر جی تم اس کے قائل ہونا ایک بچہ پیدا ہوتے کل مر جاتا ہے آج پندر شاہ بیمار آج بادشاہ اکل گدا ہے آج امیر اکل غریب ہے یہ اللہ کے حکموں میں یہ جو تقوینی قسم کے حکم ہیں ان تقوینی قسم کے حکموں میں تغیر تو تم بھی مان جو انکار تو نہیں کر سکتی تو رب کو یہ علم تھا کہ بچے کو ہم نے مار نا ہے تو دیا کیوں تنبرش کرنے تو بیمار کیوں کیا گدا بنانے تو بادشاہ کیوں بنائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم دو قسم کے تشریع ہے تقوینی تو تقوینی احکام میں تو تغیر کا انتار تم بھی نہیں کر سکتے مامتے ہو فما ہوا جواب کو ہوا جواب یہ خلاصہ ہے اس بات کا جو میں نے عرض کی ہے و تفصیل کی انتصار الاسلام کتاب انہام اب بات سمی ما موصولہ ہے بمان اللہ جی وہ چیز جو ہم منصوب کرتے کسی آیت کو اور نمسحہ نمسحہ کا مجرد مالا کیا ہے ایک یہ ہے کہ نمسحہ نسیان سے ہے ہم اس کو بھلا دیتے ہی اور نسح کی ایک سمی نسیان کی آن صلی اللہ علیہ سلم کے ذہن سے چیز کو کلیتا نکال دیا جائے اس پر ہم نے قضر تفسیر سے بات کی ہے اظہار العیب نامی کتاب اظہار العیب طبعہ خدا کتاب فتول بھاری امدہ تلقاری وغیرہ سے ہم نے بات کہ نسح کی اے قسم نسیان تو یہ معنی ہے کہ ہم منصوم کریں کسی آیت کو یا ہم اس کو بھلا دیں لاتے ہی بہتر اس سے جو اس دیس دوسرا یہ ہے کہ اس میں نن سیح حمزے کے ساتھ کراتے ہیں ہماری نن سیح یہ حمزے کے بغیر کراتے ہیں رائے سبا میں سے دو تین نے حمزے کے ساتھ پڑھی ہے نسیعت ان کے معنی انہ من نسیع زیادہ تن پھر جس کا معنی موخر کرنا تو ان کی کرات میں نن سیح حمزے کے ساتھ معنی یہ ہے کہ ہم اس آیت کو موخر کر دیں موخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ حکم اس کا باقی رہے علاوہ منسوخ جیسے الشیخ وشیخ ازاز علیہ فر یمور ما نقالم من اللہ یہ بات آپ نے سمجھ لی ایک معدہ مجرد نسیان تو نسع کیا کہ سمجھ یہ ہے کہ بلکل آپ کے جین سے اس کو فراموش کر لیں تو اس لئے قرآن نن سے ہار دے حمزہ وہ نسی یا اس آیت کو موخر کریں حکم اس کا باقی ہو اور آیت کے لفظ منشو تو اس سے بہتر لاتیں جو جیس لاتے آپ بہتر کی مثال سمجھیں آج قرآن قریم چورت الانقصال میں انشاءاللہ حلیز آپ پڑی پہلے ایک مسلمان کو دس کافروں کا مقابلہ کرنا ضروری تھا بعد کو ایک مسلمان کو دو کافروں کا مقابلہ کرنا ہے اب دو کے ساتھ مقابلہ آسان ہے بلکل دس کے مقابلے یہ میں نے قرآنی مثال لیتا کہ آپ کے ذہن دس کے ساتھ مقابلے سے دو کے ساتھ بہتر تو پہلے تھا دس کا مقابلہ آپ دو کافر یا اس جیسی اس جیسی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آگے آئے جی تفصیل کہ آپ جب مکہ میں تھے تو قابط اللہ کی طرف مروف کر کے نماز پڑھ مدینہ تیب آگے تو سولہ یا سترہ مہینے مسجد افسا کی طرف نماز کر اب مو کر جتنا ایک طرف ہے اتنے دوسر طرف میں کچھ جاندہ آسانی تو نہیں تو اس جیسا ہے لیکن اس میں حکمت اپنے مقام پرائیں گے کہ بجائے مسجد افسا کی ترمو کرنے کہ کعبے ترمو کرنے کا حکم کیوں دیا یہ دوسرے پارے میں بات آئی عرم تعالی کیا دونی جانتا کہ اللہ تعالی حقیق پر قابل ہے جب قابل ہے تو جو چائے کرے کیا نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لئے ملک آسمانوں کو زمین تھا تو اپنی ملک میں جو چائے تصرف کرے کوئی نصف پر اعتراض نہیں ہو سکتے اور نہیں تمہارے لئے اللہ کے بھرے اس کے نیچے کوئی ولی اور نصید ولی اور نصید کا فرق سمجھ نہ کھائیں جو شخص زبانی تعیم کرے کہ ہم سلام کی حماعت کرتے جیسے کئی حکومتوں نے مجاہدین نے افغانستان کی حماعت کی کہ ہم ان کے حماعت زبانی یہ ولی کا مطلب اور نصید ہے جو عمری طور پر اس کی مدد کرے ولی کا معنی زبانی حماعت کرنے مطلب نصید کے معنی عمری طور پر اس کا تعاون کرنے اللہ تعالی کسی کو پکڑے سزا دے تو نہ کوئی زبانی اس کی تاہیر کر سکتا کہ اس کا ظلم ہوا نہ احمران اس کو رج سے کوئی چھڑا سکتا تو ولی نصید کا فرق جاتا آگے فرما ام تری دون دیکھئے اوپر دونوں کا ذکر ہو چکا ہے آل کتاب کا ذکر بھی ہو چکا ہے اور مشرقید کا ذکر بھی ماج تو ابلی آیت دونوں کے ساتھ بڑھ سکتی بات بہت سے سمینا آگا یہ ہو آل کتاب سی چھتا تارہ نکالے چھتا تارہ آل موسیقی یہ دیکھئے چھتے پارے کا دوسرا رکوعی شروع ہوتا ہے آعوذ باللہ من الشیفان الزجیم صلی اللہ لگ رہی بات تو آل کتاب نے آپ سے کیا سوال کیا کہ اگر تو لبی ہے تو کتاب دفعاً آتمان سے ایک دفعاً کیا انہوں تجھے یہ تھوڑی تھوڑی چلتا ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا اور اگر اس کا مصداف ہو مشرقی تو وہ پندر میں پارے سورہ پنجیس رہی نہ رہے گا وہ جہاں انہوں نے فرمایشی موجزات کا مطالبہ کیا وہ لن نومِ نلقا خطا شخصر اللہ نامل الارضِ آگے اور بیتر من ذکر فن او ترقا کے سما تمزل آلینہ کتاباً من السماعی تو پہلے کیونکہ آل کتاب کا ذکر بھی ہوا ہے اور انہوں نے بھی ایسا بیجا سوال کیا تھا اور مشرقین کا ذکر بھی ہو چکا ہے انہوں نے بھی ایسا بیجا ہے تو فرما کے اے مشرقین اور آلے کتاب کیا آپ کو مرادہ کرتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا لیا پہلے رب عرنہ جہرہ سن وغیرہ اور جو دوہر کو بدلے ایمان کے بدلے میں تو سیدھے راستے سے بڑھن گیا پہلے گزر چکا ہے کہ ایمان جو فطری طور پر آسکتا ہے فرمایا یہ لوگ بڑے زدی ہیں مانے گے نہیں وردہ پسند کرتے بہت سے آلے کتاب لو یہ لو بھی مصدری یا تم دے مانے ان شرطیہ نہیں ہے پسند کرتے ان اس کو کے تمہیں لوٹا لے تمہارے ایمان کے بعد پفاراً کافر بنا کر حسداً یہ مکہول لہو ہے یا ردو کا لِعَجْلِنْ حَسَدِ مِنْنْ جَمْتِ پفاراً یہ مکہول بھی ہے حسداً مکہول لہو ہے یہ کافر کو بھی بنا دیں لِعَجْلِنْ حَسَدِ مِنْ جَمْتِ بعد اس کے کن کے سامنے حق واضح ہے اب حسد کا مکہول سمجھیں حسد بری شہر اس کے برے ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ قرآن پاس میں رب تعالیٰ نے اس سے پناہ کا سبب دیا ہے حسد کرنے والے کے شر سے بھی نے پناہ دیتا تو بروش ہے جب ہی تو پناہ کا سبب اور ابو داؤت کی روایت میں ہے کہ انل حسنہ یا قل الحسنہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آب خوشک لکنی کو جنا دیتا ہے تو حسد بریش ہے اب حسد ہے کیا خط الباری حمدت القاری روح المہانی وغیرہ وغیرہ میں اس کی دو شطیں بیان کی گئی اے شک یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے حسن صحت مال اولاد علم عقل کوئی بھی کمال دیا ہے تو دل میں یہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا یہ حسد ہے اے کہ وسوسہ غیر اشتہاری اس میں گرفت نہیں ہے حاظم کے درجے میں ارادے کے درجے میں یہ کرے کہ اس کو کیوں ملی مجھے کیوں نہ ملی یہ بھی حسد ہے اور دوسری شک یہ ہے کہ کہے چلو مجھے نہیں ملی تو نہ سہی خدا کر اس کے پاک بھی نہ رہے یہ حسد کی دوسری شک حوالے میں نے کتابوں کے لیے ایک ہے غلطہ ارتباب جس کو کہتے ہیں رشت وہ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے کہتا ہے نا جیسے اس کو دیا مجھے بھی دیا حسد میں اس سے اغانہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے غلطے میں یہ نہیں غلطے میں یہ ہے کہ اس کے پاس رہے جیسے اس کو دیا مجھے بھی دیا اس کو غلطہ بھی کہتے ہیں ارتباب بھی کہتے ہیں فارسی والے اس کو رشت کہتے ہیں قردوں میں بھی رشت یہ جائے اچھا فاخو وصفہو نہیں نوٹ کر لینا آئندہ پھر ان لفظوں کے عمومن عادق یہ ہے کہ ایک لفظ کی جب بات ہو جائے تو پھر آئندہ دوبارہ بغیر کسی خاص مقصر کے میں دوبارہ نہیں کرتا فرسو کے لیے کیونکہ بار بار ان کو دورائیں تو پھر کہاں پھر کھولی پڑی اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سارے ایسے مدارسیں جہاں دورائے تفسیر صرف چند مسئلوں گنتے ہیں صرف صرف چند مسئلوں گنتے ہیں ان مسائل پر ہفتہ لگے دو لگے ہفاتے ہی حوالے کتابوں کے دھیر یہ وہ باقی کچھ ہمارا یہ طریقہ وہ مسئلوں کتنے اتنے مقام پر آئیں گے لیکن ہم مقصد یہ ہے کہ قرآنِ قریب اول سے آخر تک آپ کو ترجمہ بھی سمجھ جائے ربب بھی سمجھ جائے شانِ نزول بھی سمجھ جائے اس کی ترخیب بھی سمجھ جائے قرآن پورا سمجھ جائے ہمارا مقصد صرف وصفا بیگاوی وغیرہ میں اور نوٹ کر لینا کہیں صرفو کا مہنہ کرتے ہیں ترخو عقوبت المزگل حفو کا مہنہ ترخو عقوبت المزگل مجرم کو سغانا جائے اور صفا کا مہنہ کرتے ہیں ترخو تصریبے ہی اس کو منامت نہ کریں کیا تھا ہمیں نے حفو کا کیا مہنہ ترخو عقوبت المزگل کہ مجرم کو سغانا جائے اور صفا کا مہنہ تصریبی لا تصریب آلیکم الدوم اس کو منامت نہ کرنا اب دہا بھی یہ لفظ آئیں گے اب کہہ دیں گے کہ پہلے گزر چکی ہے حتی جاتی اللہ موسیقی